وَيَسِّدْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي احمدك اللہم یا مجیبك اللسائل والصلاة والسلام على من هو افضل البسائل وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ زَبِ الْفَضَائِلِ امَّا بَادُ فَاعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العزيم وَصَدَقَ رَسُولِهُ النَّبِيُّ الْكِرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا يَسَلِّي وَسَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ یا رب یا رب وہ دعاؤں کو اندازِ اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے پھر گونج اٹھیں جس سے ملائک نشیمن ان خاک نشینوں کو وہ سوزے جگر دے دے شرم و حیاء جس پہ ہر آن میں پہر دے شرم و حیاء جس پہ ہر آن میں پہر ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے دیا حضرتِ زہرانِ جو چادر کو تقدس دیا حضرتِ زہرانِ جو چادر کو تقدس اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے تھک ہار کے بیٹے ہیں جو تند ہوا سے تھک ہار کے بیٹے ہیں جو تند ہوا سے انہیں طاقتِ پرواز دے شاہی کا جگر دے گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو بزمِ علم میں ان تازہ شبوفوں کو تیبہ کا عبر دے بے چین ہیں ہر آن جو حرمین کی خاطر ان عشق کے بندوں کو تیبہ کا سفر دے ناموسِ نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیکہ ناموسِ نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیکہ ملت کے جوانوں کو وہ گردنوں سر دے عاصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے دے موت شہادت کی تیبہ کا نگر دے اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برہانوہو وعظم شانو کی حمد و سناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآسطحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود السلام ارز کرنے کے بعد رون کے معفل مستازِ محترم پیدرِ بزرگوار حضرِ صوفی غلام سرور صاحب زیدہ مجدہ وارثانِ ممبر و محراب اربابِ فکر و دانش اصحابِ محبت و مودد حاملینِ عقیدہِ اہلِ سنت نہیتی موزز و محتشم حضرات و خواتین ربِ زلجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سراتِ مستقیم پاکستان کے زیرِ تمام گوجرہ والا کی سرزمین پر بھٹی مہرِ جہال میں ماہِ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے آخری لمحات اور گھڑیوں میں ہم سب کو فامِ دین کورس کے آخری سیشن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ہمہ جہت تفکرات تخیلات تمنایں عارضویں دعائیں اور التجائیں ان کا ایک گلدستہ ذہن میں موجود ہے جتنا بھی شکر ادا کریں ربِ ذوالجلال کا تھوڑا ہے اور مزید ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی اور آج کارما منزل تک پہنچتا دکھائی دے رہا ہے اے میرے رب اگر تیری توفیق نہ ہوتی شاید ہم میں سے ایک بھی یہاں نہ آسکتا یہ تیرا فضل تیرا کرم ہے کہ تُو نے اپنے ناتواں بندوں کو وہ تبانائی بخشی بستر اور آرام کو چھوڑ کر روزانہ اس فام دین کے اجتماع میں حضرات و خواتین نے شرکت کی میرے رب محبوب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو روحِ عالم ہے یہ سب کچھ ہمیں ان کے توسط سے تیرے دربار سے ملا اے اللہ ان کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے آج آلِ حق کو پھر ایک نئی آب و تاب عطا فرمائی ہے وہ سفر جو یکم رمضان المبارک جمعہ سے شروع ہوا تھا آج جمعہ کے دن ہی اپنے مقصد اور منزل تک اس کو وصول حاصل ہو رہا ہے اے میرے مولا جو کچھ ہم کر سکے ہیں اپنے فضل سے اس کی نشو نمہ فرما دے اور جو گلشن ہم تیار کرتے رہے ہیں میرے رب اس کی خوشبویں صرف گوجرہ والا میں نہیں پورے جہان میں پھیلا دے آج اس اجتماع میں شکر کے اس ماحول میں رب کا یہ فرمان سامنے رکھو خلق کائنات فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر کروگے تو میں اور بھی عطا فرماؤں زائدہ دوں گا اضافہ کروں گا تو اضافہ تب ہوگا کہ جو کچھ پہلے ہے وہ ہمارے پاس رہنے دے گا اس واسطے شکر ایک عفاظت کا قلعہ بھی ہے ہر دل کو شاکر ہونا چاہیے زبان کو شاکر ہونا چاہیے اور شکر ادا کرتے ہوئے پھر دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ اپنے رب کے دربار میں ساری درخواستیں پیش کرنی ہیں امید ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق میں قبول فرمائے گا مجھے اس ماحول میں اپنے اساتذہ کی یاد بھی شدہ سے آ رہی ہے کہ جن کے نورِ علم سے سرما لگا تو آنکھوں کو بینائی میسر آئی وہ میرے مرشدِ کامل وہ شیخ المحدثین وہ حافظ الحدیث وہ جنیدِ وقت وہ امام الاس جو بظاہر نابینہ تھے مگر ہزاروں نابینہ ان کے پاس بیٹھ کے بینہ بل گئے وہ جنہوں نے بریلی شریف تک فیضِ علم حاصل کیا اور بکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کی شکل میں علم کا ایک سمندر آباد کیا اسی سمندر سے ایک چلو پی کر آج آگے اس ماہِ صافی کو تقسیم کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میرے رب اس عظیم مربی اور اس مرشدِ اہلِ سنت کی مزار پر پروڑ و رحمتِ نازل فرما وہ مربی وہ مرشد جنہوں نے فکری لحاظ سے ہر موقع پر رہنمائی کی وہ جن کو لوگ محض ایک سیاسی جماعت کی قیادت کے لحاظ سے سمجھتے ہیں مگر ہم نے جو ان کے افکار کے خرمن سے خوش اچینی کی ہے وہ امامِ برحق قائدِ اہلِ سنت حضرت علامہ شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اے اللہ ان کے مزار پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرما وہ تاجورِ کشورِ تدریس وہ اہلِ سنت کے ہر علمی مرکز کی چاندنی وہ حضرت علامہ عطام حمد بندِ عالمی رحمت اللہ علیہ اے اللہ میرے عظیم مستاز کی مزار پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرما وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین کے عظیم مفصل اور عرب دنیا کے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے ساٹھ سال تک حضرتِ غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف اور عراق میں تدریس کی اے اللہ میرے استازِ محترم حضرتِ شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرما وہ برکت اللہ سر اور اس زمانے میں توازو اور انکسار کی یکتہ مثال حضرتِ علامہ مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالیہ یا اللہ میرے استازِ محترم کے مزار پر کروڑ و رحمتوں کا نزول فرما آج اس اجتماع کے اندر ہم نے اپنے ان تمام موضوعات کا خلاصہ سمجھنا ہے جو کہ اتنے دنوں میں سلسلہ پھیلتا چلا گیا آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے اور یہ صرف ایک موضوع نہیں یہ اثرِ حاضر کی ازان ہے اور اس ازان کی آواز ہر طرف سے آنی چاہیے اسلام ہم تیرے ہیں آج کوئی کسی کی گود میں جا گی رہا کوئی کسی کی گود میں جا گی رہا کوئی کسی طرف جھگ گیا کوئی کسی طرف جھگ گیا کوئی واشنگٹن کے طواف میں اور کیوں نویارک کے چکر میں لیکن یہ اہلِ حق آج بھی امتِ مسلمہ کے سپوت یہ آواز دے رہے ہیں ہم کسی اور کے نہیں اسلام ہم تیرے ہیں ہمارے موضوعات کا سلسلہ جو میرے رب سے مجھے پیار ہے اور میرے رب سے مجھے محبت ہے سے شروع ہوا آج وہ چودھویں سالانہ کورس میں اسلام ہم تیرے ہیں اس موضوع پہ یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے اس کے دوران جو لوگ ہمارے سخن میں ہم رکاب رہے وہ جانتے ہیں یہ تمام حضرات اکثر جو تشریف فرما ہے کہ گزر کن کن وادیوں سے ہوا اور سیر کس کس گلشنگی کی روزانہ کاروان کس افق تک پہنچتا رہا اور روزانہ قرآن سنت کی علوم کا مد و جذر کیسے ہوتا رہا نرمی بھی آئی گرمی بھی آئی مایوسیوں کے دور میں خوشی بھی آئی خزاؤں میں موسمِ بہار بھی آئی عشق بھی آئے برسات بھی ہوئی تبسم بھی ہوا کلی بھی مسکر آئی وہاں پر ناموسِ الوحیت کی بات اور ناموسِ رسالت پر پہرے کا پیغام بھی دون جا اور عظمتِ صحابہ کرام علیہ مردوان اور محبتِ اہلِ بیت اطحار ردوان اللہ مجمعین کا سبق بھی پڑھایا گیا یہاں پر شان علوہیت کا بھی پتا چلا اور شان والائت کے فرصفہ کو بھی اجاگر کیا گیا جہاں جہاں ملت کی کشتی میں سراخ کرنے والے سراخ کرنا چاہتے تھے ان مقامات کی نشان دہی بھی کی گئی اور ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے ہٹانے کے جذبے کا تذکرہ بھی کیا گیا سید عالم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے زیرے سایا کبھی ہم مکہ شریف سے نکلے تو کبھی مدینہ شریف میں پہنچے کبھی بدر کبھی احد کبھی ہنین کبھی تبو کبھی جربو کبھی جمامہ کبھی کربلا یہ سلسلہ روزانہ کا جاری رہا محققین مفسرین محدثین آئمہ خلافہ سب کی سیرت سے جو پھول تھے ان سے خوشبو لینے کا سلسلہ جاری رہا آج شہد کی شکل میں اسلام ہم تیرے ہیں تک بات پہنچ چکی ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ چلے یا کبھی بھی اس پہائے پروگرام میں پہنچ سکے یہ قدم معمولی قدم نہیں جو اس رستے میں اٹھیں اور یہ بیداری معمولی بیداری نہیں جو اس کام کے لیے ہو اور یہ ورک معمولی ورک نہیں جو اس کام کے لیے کیا جائے ادارہ سرعت مستقیم کے ایک ایک بزرگ یا کار کن کا نام لینا مقصود نہیں سب کا نام ادارہ سرعت مستقیم ہے لیکن جس نے ایک تن کا اٹھا کر بھی آشیانہ بنانے میں تعاون کیا ہے اللہ اس کو عجر عظیم عطا فرمائے گا محتشم سامن حضرات روزانہ نماز فجر کے بعد کا یہ سفر اسے کوئی معمولی نہ سمجھے یہ سفر کتنا بڑا سفر ہے تھا تو گوجران والا کی گلیوں میں مگر سبب بن جائے گا جنت کی گلیوں کا مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں من سالہ کا طریقہ یل تام سفیح علم فرما وہ بندہ جو ایسے راستے پہ چلا جیس میں چل کے علم پانا چاہتا ہے کچھ دین سیکھنا چاہتا ہے دین سمجھنا چاہتا ہے وہ راستہ جس پہ چل کر وہ دین کا فهم حاصل کرنا چاہتا ہے یہ راستہ اسے کیا دے گا فرما سہل اللہ لہو بھی طریقا الیل جنہ یہاں چلنے سے جنت جانا آسان ہو جائے گا کوئی معمولی کام تو نہیں جنت کا راستہ جو پل سرات تلوہ سے تیز اور بار سے باری جہاں چلنا مشکل بڑا ہے وہاں اگر کوئی چاہے کہ میں اس پل کو ذرا چوڑا کر لوں اور میں اس پل کو اپنے لئے آسان کر لوں اگر تھاری کائنات بیچ کر بھی وہاں پل ڈبل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا مگر راہ علم میں قدم اٹھیں گے پل ڈبل ہو جائے گا ڈبل نہیں ٹریپل ہو جائے گا نہیں اس سے بھی بڑھ جائے گا کہ بریلی سے میرے امام کی آواز آتی ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ محبوب علیہ السلام کی سینے کا فیض جس وقت اس کو سنا جاتا ہے سنایا جاتا ہے اور ان کی مصبت کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے پھر پل سراغ لڑکھڑانے کے نہیں وجد کرنے کا مقام ہوتا ہے اس آستے خراج تحسین ہے ان حضرات و خواتین کے لیے جن نے اس کورس کو کورس سمجھا اور اس میں حاضری کا اعتمام کیا جتنا کوئی کر سکا اس کو محروم نہیں رہے گا ضرور ملے گا لیکن پورا تو بہرحال پورا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے بھی آل حق تمہارے ان کھلے ہوئے چہروں کو اور کھلے ماتھوں کو دیکھ کر صرف میرا ہی حوصلہ نہیں بڑھ رہا رب کعبہ کی قسم کائنات کی ہر آنکھ جو آل حق کی آنکھ ہے وہ پوری دنیا میں تمہارے مجمع کو دیکھ کے ہش اش کر اٹھ ہر طرف آل سنت کے جذبوں میں اس پروگرام سے بہار آئی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے یہاں کے سپوتوں نے کہ آج بھی قرآن و سنت کی آواز میں لذت ہے اور آج بھی قرآن و سنت کی آواز پر اجتماع ہو سکتا ہے آج بھی بولت اور سرنگی کے بغیر قوم کے بیٹوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے آج بھی لالچ دیے بغیر تیوی سیٹ کا انام رکھے بغیر آج بھی محض رب کی رضا کے انام پر لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے یہ حق پرستوں کا اجتماع قرآن و سنت کی آواز کا ایک جنڈہ ہے اور انشاءاللہ یہ کاروان چلتا جائے گا سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اور وہ وقت آئے گا جب انشاءاللہ ہر طرف صحت من تبلیغ کے جنڈے لہرائیں گے اور ہر طرف قرآن و سنت کے علوم کی بہار آجائے گی اور ہر طرف جو گستا جراسیم کر دیا جائے گا محتشم سامین حضرات اسلام ہم تیرے ہیں یہ کون کہتا ہے ہم سب کہتے ہیں اسلام ہم تیرے ہیں آپ کہتے ہیں نا سارے بولو اسلام ہم میرے رب یہ سب کہہ رہے ہیں اسلام ہم تیرے ہیں بڑے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں مرد بھی ہیں ہماری اسلامی بہنیں بھی ہیں سب کی یہ سدا ہے اسلام ہم تیرے ہیں کل بھی تیرے تھے آج بھی تیرے ہیں کل بھی تیرے رہیں گے اسلام ہم تیرے ہیں کوئی صداگر ہمیں خرید نہ سکے گا کوئی جابر ہمیں چھکا نہ سکے گا ہماری روح میں اسلام ہمارے خون میں اسلام ہماری سانس میں اسلام ہمارے سر کی اوپر سایا اسلام ہمارے دائیں اسلام ہمارے بائیں اسلام دل کی دھڑکن میں اسلام ہر ہر لمحے میں اسلام ہر ہر دن میں اسلام ہر ہر رات میں اسلام ہر ہر جذبے میں اسلام ہر ہر طاقت میں اسلام آنکھ کے نور میں اسلام دل کے سرور میں اسلام 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 میرے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے اسلام مکہ شریف میں تشدد برداشت کر کے تیرے نعرے لگے بلال نے احد احد کہا تیرے اسلام تیری خاطر اچھے مقدس بدن جو میرے نبی علیہ السلام کا ہے اس سے لہو نکلا اسلام ہمیں یاد ہے ان سنگریزوں کی عزمتیں جب اہل حق کا کاروان مکہ شریف سے نکلا تھا جن سنگریزوں نے ان کے قدم چومے تھے اسلام جب تُو شتوت میں آیا اور تیری سلطرت بن گئی تُو سٹیٹ کے روح میں آیا اسلام تیرے تست پر تاکدار ستم نبوات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا چہرہ ہمیں یاد ہے اسلام تُو جذبوں کا اسلام تُو تبلیغ کا اسلام تُو جہاد کا اسلام تُو روزہ تُو نماز تُو حج تُو زکاة تُو زندگی تُو بندگی تُو عشق تُو عمل تُو علم اسلام تُو ہمارے لئے سب کچھ اسلام اسلام تُو باپ ہم تیرے بیٹے اسلام یہ فرزندانِ اسلام یہ فرزندانِ اسلام یہ دخترانِ اسلام آج سب کو مسترد کر کے آج سب کو پیچھے ہٹا کے ساری سلمتوں کے موں پہ تمہچاں مار کر یہ سب کہہ رہے ہیں اسلام ہم تیرے ہیں تُو ہمارا ہے اسلام 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 اے صدیقوں کے اسلام اے غزیوں کے اسلام اے شہیدوں کے اسلام اے بدر و ہنین والوں کے اسلام اے کربلا والوں کے اسلام آج تجھ پہ اگرچہ ظلمتوں نے حملہ کیا اور رات آئی ہے ہم نے خدا کی قسم یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک جان میں جان رہے گی اسلام تجھ پہ قربان رہے گی اسلام اسلام ہم بہت کرتے ہیں ہم فیشن کے نہیں ہم تیرے ہیں ہم رسم کے نہیں ہم تیرے ہیں ہم رواج کے نہیں ہم تیرے ہیں ہم تغوتی نظام کے نہیں ہم تیرے ہیں ہم کسی فیرونی چدرات کے نہیں ہم تیرے ہیں ہم امریکہ کے نہیں ہم تیرے ہیں اسلام تُو ہمارا ہے ہم تیرے ہیں وہ اسلام جو آج دربدر ہوا اس اسلام کے لیے سینہ کھول کر اس کے بیٹے آگئے کوئی اسلام کو بے گھر نہ مانے بے گھر نہ بنائے بے گھر نہ کہے ہمارا دل اسلام ہماری روح اسلام ہمارا جہان اسلام ہمارے جوانوں کی جوانیاں اسلام ہمارے بڑوں کا بڑاپا اس کا نور نور اسلام اس واسطے آج جب رحمت کی گھٹا چھائی ہے اور بخشش کی امید آئی ہے ایسے موسم میں ہم نے اہد کرنا ہے اور اس اہد کے لیے اکٹے ہو گئے ہیں اور پھر پاس بانی بھی کرنی ہے پاسداری بھی کرنی ہے اسلام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اسلام ہم تیرے ہیں بھول کے نہ کہنا بے خبری میں بھی نہ کہنا کوش کہنا اسلام ہم تیرے ہیں بولو اسلام ہم اسلام ہم اسلام ہم اسلام تو ہمارے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا توہا ہم تیرے نہ بنے تو کس کے بنے اسلام تیری بنیاد میں وہ محبوب علیہ السلام کا پاکھ خون اسلام جو طائف کے بازار میں تجھے دیا گیا تھا اسلام تو پیارا ہے تجھے پیارے محبوب لائے ہیں ان کے عشق میں ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے اب بھائیو بار بار ہم نے کہا اسلام ہم تیرے ہیں یاد رکھنا جو اسلام کا بیٹا ہو اس کی آنکھ بے حیاء نہیں ہوتی اسلام کے فرزن کی نگاہ پاک ہوتی ہے اسلام کے بیٹے کی نگاہ پاک ہوتی ہے اسلام کی بیٹی شرم و حیاء کی پیکر ہوتی ہے اسلام کا بیٹا اس کی آنکھیں گندے چرنوں میں نہیں چرتیں ناجائز وادیوں میں نہیں جاتیں اسلام کے بیٹے کی آنکھ کو سوچنا چاہیے کہ یہ اور نہیں اسلام کے بیٹے کی آنکھ ہے ہم نے کہا اسلام ہم تیرے ہیں تو یاد رکھنا اسلام کے بیٹے کے کاند گندے نہیں ہوتے اس کے کانوں میں میوزک نہیں ہوتا گانے نہیں ہوتے اس کے کانوں میں وحیات پروگرام نہیں ہوتے ہوش ہے بولو کہ اسلام ہم تیرے ہیں تو پیرا بھی دینا ہے جان نکل جائے گی مگر کان گندے نہیں ہونے پائیں گے جان نکل جائے گی آنگ گندی ہونے نہیں پائے گی جان نکل جائے گی زبان سے گندگی برامت نہیں ہوگی جان نکل جائے گی پورا بدن دیکھ کر یہودی بھی کہے گا اسلام کا بیٹا جا رہا ہے عیسائی بھی بولے اسلام کا بیٹا جا رہا ہے آؤ مل کر کسی یکتائی سے اب اہد غلامی کر لیں امت احمد مرسل کو مقامی کر لیں جس امت کو عرضی بنایا جا رہا ہے مسافر بنایا جا رہا ہے اسے مقامی کرنے کا یہ انداز ہے کہ ہم نے اپنا آپ اسلام کے سپرد کر رکھا ہے اور اس نئے اہد کے ساتھ آج وعدہ کرنے آگئے ہیں اسلام ہمیں کوئی خرید نہیں سکے گا کوئی بولی دینے والا کوئی تاجر جو ضمیروں کا تاجر ہو کوئی صدا کر جو عقیدوں کا صدا کر ہو نہ ریال ہمیں خریدے گا نہ ہمیں پونڈ خریدے گا نہ ہمیں ڈالر خریدے گا اس واسطے رہے کہ ہم ڈالر والے نہیں ہیں ہم دل بر والے ہیں محتشم سامین حضرات یہ رب زلجلال کا سندیسہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے آل عمران آیت نمبر اٹھاون ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام کے سوا جس نے دین چاہا کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے سوا جو اور کوئی دین چاہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اگر کسی نے کچھ اور چاہا لائف کوٹ بنا کر کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ کبھی بھی اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا آج جو کہتا ہے اسلام ہم تیرے ہیں قیامت کو اسلام کہے گا اے اللہ یہ سارے میرے ہیں وقت وقت کی بات ہے آج ہمارے بولنے کی بات ہے کل وہ بولے گا کل بولے گا اسلام کے ہاتھ میں مسلم کا ہاتھ اسلام لے کے چلے گا اللہ پوچھے گا جانتے ہوئے بھی اسلام یہ کون ہے میرے ساتھ وہ کہے گا میں اسلام ہوں یہ میرا مسلم ہے میں اسلام ہوں یہ میرا مسلم ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے بڑو آگے جنت میں یہ جنت تمہارے قدموں کا تمہرے مسلم کی قدموں کا انتظار کر رہی ہے اسلام کے سوا کچھ قبول نہیں ہوگا اور جب اسلام آگیا پہلے سارے دین باطل مسترد اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ان پر ان کی حیثیتیں ختم ہوگی ڈیٹ ایکسپیر ہوگئی جو نہیں مانے گا کافر قرار پائے گا آلِ کتاب میں سے ہو یا غیر آلِ کتاب میں سے ہو جو اس کی حیثیت ہے وہ ہم اپنے پہلے موضوع یہود و نصارہ میں بخیاری سے واضح کر چکے ہیں اب دیکھنا جس وقت رب زلجلال نے ہمیں یہ پیغام دے دیا اس پیغام کا ہم سے ایک تقاضہ ہے سید عالم نورِ مجسم شفیع و الزم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک للحاکم جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چھے سو انہتر پر موجود ہے حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرس الاسلام کما یدرس وشیو صوب فرما ہے میرا اسلام وقت آئے گا پرانا ہو جائے گا اسلام کے نقش و نگار جو خوبصورتی سے نظر آ رہے ہیں ان پہ دھول پڑ جائے گی یہ پرانا پرانا لگے گا یدرسو یہ پرانا ہو جائے گا پھر مثال دی کما یدرسو وشیو صوب جیسے کپڑا ہوتا ہے نیا بنتا ہے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے نقش و نگار بڑے واضح نظر آتے ہیں لیکن وقت گزرتا ہے وہ مدم ہو جاتے ہیں جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس کے نقش و نگار مدم ہو جاتے ہیں ایسے ہی وقت آئے گا میرا چمکتا اور نکھرتا اسلام اس پر باطل پرستوں کی خوبار جب پڑیں گے تو یہ اس طرح پرانا ہو جائے گا کپڑے کے ساتھ جو تشبیہ صرف اس جہت میں جیسے اس کے نقش و نگار آنکھوں میں نظر نہیں آتے پھر مدم ہو جاتے ہیں فرمائے ایسے ہی وقت آئے گا میرے اسلام کے نقش و نگار ایسے مدم پڑ جائیں گے کیا صورتحال ہوگی حتی لا یدرا ما سیام ولا صدقہ ولا نسک ایسی صورتحال آ جائے گی کہ یہ پتا نہیں ہوگا روزہ کیا ہوتا ہے نماز کیا ہوتی ہے صدقہ کیا ہوتا ہے حج کیا ہوتا ہے یہاں تک بے خبری ہو جائے گے اور ہم نے دنیا میں سفر کر کے دیکھا ہے ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر لگتا ہے شاید انہوں نے اسلام کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے سونگا بھی نہیں اس وقت ایسی صورتحال آ چکی ہے محبوب الاسلام تو سلام فرمانے لگے اسلام جون پرانا ہو جائے گا پھر کیا ہوگا جب کا توائف من الناس الشیخ القبیر والعجوزت القبیرہ بس لوگ رہ جائیں گے بوڑا ہے بوڑی ہے یعنی نوجوان تو نوجوان رہ گا بوڑوں کا یہ عالم ہوگا یکولونا ادرکنا آبائنا على حاجی القلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں اور کوئی پتا نہیں بس ہمارے بڑے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ہم نے سن لیا تھا اس کے بعد ہمیں کوئی پتا نہیں کہ اسلام کیا ہوتا اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کے تقاجے کیا ہے اسلام کا سبق کیا ہے ایسی صورتحال کی نشان دے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس صورتحال کا کئی جگہ مظاہرہ ہو چکا ہے یہ بیان کرنے کا مقصد میرے محبوب علیہ السلام کا یہ تھا اور وہاں جب ایسی صورتحال بن جائے گی اس وقت میری امت کے جو بیٹے گھر سے نکلیں گے اور میری امت کے جو افراد دین پڑھیں گے دین پڑھائیں گے اور دین سمجھ کر دین پھیلائیں گے فرمایا ان کو اسلام کی بہاروں پر جنت کا انہم دیا جائے گا جب اسلام وہ سیدھا کپڑے کی طرح ہو جائے آج جانتے ہو نظام زندگی کے اندر معاملاتی اسلام بلکل مٹا کے رکھ دیا گیا ہے عبادات کا کچھ اثر باقی ہے کہ کچھ لوگ چند پرسٹ جو ہے وہ آ جاتے ہیں مسجدوں میں اسلام کے اندر اس وقت جو صورتحال پیش آگئی ہے اس کے لیے اسلام کے بیٹوں پر ایک ذمہ داری ہے ہم چونکہ اس کے بیٹے ہیں ہم اسلام کے بیٹے ہیں ہم فرزندان اسلام ہیں ہمارے اوپر ذمہ داری آگئی ہے محبوب علیہ السلام کی طرف ہے کہ نیا نبی کوئی نہیں آئے گا میری ملت کے بیٹوں تم نے دین سمجھنا ہے دین سمجھانا ہے اسلام کو پھر بہار آ جائے گی کتنا اچھا ہوگا وہ بیٹا کتنا اچھا ہوگا وہ کارکن کتنا اچھا ہے وہ انسان جو آج دین سمجھ کر دین سمجھاتا ہے فام دین میں آتا ہے دین کی سمجھ پاتا ہے پھر چپنی بیٹھتا آگے سمجھاتا ہے خود عمل بھی کرتا ہے اور اسے عمل کرواتا بھی ہے اپنی دعوت پھیلاتا ہے اس کی یہ کوشش کیا کرے گی اس کا شمرہ کیا ہوگا اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اس کا ریزلٹ کوٹھی نہیں اس کا ریزلٹ بنگلہ نہیں اس کا ریزلٹ دین کی بہار ہے اور خود محسوس کر سکتے ہو یہ ریزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو سمجھ کے نکلو تو سہی اجالے تمہارے ساتھ چلیں گے سمجھ کے نکلو تو سہی بہارے تمہارے ساتھ چلیں گی سمجھ کے آگے بڑھو تو سہی اجالے تمہارے ساتھ ہوں گے اس واسطے جو کہہ رہے ہو کہ اسلام ہم تیرے ہیں تو پھر اسلام کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد اگر عمر تمہاری بڑی ہو گئی اب تم دس سال نہیں نکال سکتے تو کم از کم اپنے بیٹوں میں سے ایک تو اس طرف لگا دو اپنی بیٹیوں میں سے ایک تو اس طرف لگا دو کہ جو اس پرانے اسلام کو نیا کرنے کا کورس پڑھ لے پرانے اسلام کو نیا بنانے کی جو کوشش ہے اس میں شریک ہو جائے وہ اسلام جو آج بھی چھت ہے آج بھی پاور ہے اس میں جو دشمنوں کے عملے ہیں وہ ہے اس کا پرانا ہو جانا اور نیا کرنا یہ نہیں کہ اس میں کوئی نئی چیز شامل کی جائے یہ تجدید کا معنی بھی لوگوں نے غلط سمجھ لیا تجدید کا معنی یہ نہیں کہ اس میں کوئی اپنی طرف سے چیزیں شامل کی جائیں تو نیا بنے گا نہیں تجدید کا معنی یہ ہے ظالموں کے حسد اور خاص پسندوں کی خاص اور ملاوٹ جو اور جو اس کے بدخواہ ہیں ان کی جو دھولش پہ آ پڑی ہے اسے اپنی صلاحیتوں سے رگڑ رگڑ کے دور کر دو وہ پہلے والا دین ہی نیا دین کہلائے گا اپنی طرف سے شامل کچھ نہیں کرنا اپنے نام نحاد افکار کو اس میں ملاوٹ نہیں کرنی یہ ویسے تو پرانا ہونے والا ہے نہیں سب کچھ پہلے دن سے ہے اگر پہلے کوئی کمی ہوتی تو نئی چیز شامل کی جاتی اس میں سب کچھ ہے اوپر غبار لوگوں نے ڈالا علودگی ڈالی اس کو مٹانا ہمارا کام ہے اور اس کو مٹانے کے لیے ریگ مال پاس ہونا چاہیے وہ اپنی صلاحیتوں کا ریگ مال ہے وہ درت ہے وہ عشق ہے وہ تڑپ ہے وہ جذبہ ہے وہ سوق ہے وہ شوق ہے کہ جس کی وجہ سے رات بستر پہ نید نہ آئے اور بندہ گھر سے نکلے کہ دین بچانے نکلا ہوں آرام کا وقت ہو خواب کا وقت ہو چین کا وقت ہو مگر پھر بھی بے چین رہے کہ فلان جگہ پہ دین کی چوری ہو گئی فلان جگہ پہ عقائد کے محل میں ڈاکہ ہو گیا فلان جگہ نظری جات کو لوٹا جا رہا ہے فلان جگہ افکار کو مندیوں میں بیچا جا رہا ہے تو میں کیوں آرام کروں جب تک ہر بدخواہ کو روک نہ لوں جو اس تڑک میں تڑکتا ہے اسے پھر حقیقی طور پر اسلام کا بیٹا کہا جاتا ہے اس واسطے آج کے اس پروگرام کے اندر اسلام کے جو تقاضے ہیں اسلام کے بیٹے کی جو ڈیوٹی ہے اسے پیشے نظر رکھنا ہے اور یاد رکھنا آج کا کیا ہوا زائع نہ جائے گا میرے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے ابن کسیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 87 پر حدیث شریف ہے اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے رب زلجلال کا فرمان ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات ہم نے ان کی بات سے کرنی ہے ہر بات کا مرکز مدینہ شریف ہے اور ہر بات کا جوبن تیبہ کی بہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تجیع الامال و یوم القیامہ قیامت کا دن ہوگا سارے اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے سارے اعمال تجیع السلاة نماز پہنچے گی فتقول کہے گی یارب ان السلاة اللہ میں نماز ہوں میں آگئی ہوں فیقول انکالا خیر اللہ فرمایا گا آگئی ہو تو ٹھیک ہے تم خیر ہو خیر پر تم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کو جواب ملے گا پھر یجیع السیام روزہ آ جائے گا فیقول یارب ان السیام اے اللہ میں روزہ ہوں روزہ جو تیرے بندے تیری رضا کیلئے رکھتے رہے میں وہ ہوں حشر میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا انکالا خیر تو بھی بلائی پر ہے تو بھی بیٹھ جا اس کے بعد سمت تجیع الامال دوٹ کا نام لیا باقیدہ نبی علیہ السلام نماز کا روزے کا پھر جتنے بھی نیکی کی عمل ہے سارے آئیں گے حچ آ جائے گا جہاد آ جائے گا سارے نیکی سماجی خدمت آ جائے گی تعلیم و تبلیغ تدریس تصریف آ جائے گی ہر چیز کے لحاظ سے نیکی آتی جائے گی بولے گی اے اللہ میں فلان چیز ہوں اللہ فرمایے گا ٹھیک ہے خیر پر ہو بیٹھو سب کا یہ انداز ہوگا میرے محبوب الاسلام فرماتے ہیں سم یجیع الاسلام پھر اسلام آ جائے گا اسلام ایک جسمانی شکل میں حشر کے میدان میں اسلام آ جائے گا اسلام کے بیٹھو سنو حشر کے میدان میں ہمارا اسلام آ جائے گا یعنی اسلام بحیثیت ایک مہمان کے اور ایک جسمانی شکل میں جس وقت وہاں پہ پہنچے گا اپنا تعرف کروائے گا اور اس کا تعرف سب سے جدہ ہے باقی نے کہا میں نماز ہوں میں روزہ ہوں میں حج ہوں میں زکاة ہوں اسلام نے کیا کہا اسلام کہتا یا رب انت السلام و انالاسلام اے اللہ تیرا نام سلام ہے میرا نام اسلام ہے اسلام کی جو رب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے میدانِ محشر میں باقی نے کہا میں نماز ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم خیر ہو تم تشریف رکھو یہ آیا کہتا ہے محبوب علیہ السلام چونکہ نگاہ کے نیچے حشر وفا ہوتا ہے سب کو چانتے ہیں اور اسلام جب پہنچے گا اس کا اپنا انداز ہوگا یا رب انت السلام و انالاسلام تو سلام ہے السلام المومن المہمن تو سلام ہے رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں میں آگیا ہوں رب زلجلال فرمائے گا انہ کا الاخیر تو بھی خیر پر ہے اب باقی سب کے لئے ایک لفظ تو خیر پر ہے تو خیر پر ہے نماز تو خیر روزہ تو خیر حج تو خیر زکاة تو خیر یہ جواب مل رہا ہے لیکن اب اس کو کہا تو خیر پر ہے آگے کیا کہا اللہ فرماتا آج مور تیری چک کر کے کسی کو کچھ دوں گا بیکا جسے ملے گا تیرے صدقے ملے گا بیکا بیکا تیری وجہ سے اوتی جسے دوں گا تیری وجہ سے دوں گا تیری وجہ سے جنت بانٹوں گا تیری وجہ سے تصنیم تیری وجہ سے کسر تیری وجہ سے ردوان تیری وجہ سے خلد تیری وجہ سے اپنا دیدار تیری وجہ سے سب کچھ بانٹوں گا جو دنیا میں تیرا تھا آج اس کو انعام دیا جائے گا بیکہ اوتی قیامت کا خطبہ رب زلجلال کا اسلام کی عظمت کو اجاگر اس انداز میں کیا جائے گا بیکہ اوتی تیری وجہ سے دوں گا جس نے تجھے قبول کیا وہ مجھے قبول ہے اور جس نے تیرے ساتھ تکبر کیا جب تُو آیا تھا وہ پھر بھی یہودی رہا پھر بھی عیسائی رہا انہیں کچھ نہیں دوں گا وہ پہلے زمانے میں جو اپنے دور میں برحق تھے وہ تھے پھر مسترق تیرے ساتھ جس نے وفا کی اس کو میں دوں گا بیکہ اور پھر دوسری طرف کیا جسے سزا دینی ہے تیری وجہ سے ہی دینی ہے جسے پکڑوں گا تیری وجہ سے گرفت کروں گا تیری وجہ سے جس نے تیرے ساتھ بے وفائی کی سرکشی کی غداری کی اسے پکڑ لوں گا سزا کے لیے اسے پکڑ لوں گا عذاب کے لیے اس واسطے کے مور تیری چلے گی تو میں نے تجھے آخری دین کے طور پر آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے لوگوں کو تاپاس بھیجا آج جو کچھ ہوگا میجار تو ہوگا باقی کو کہا تم سب خیر پر ہو اسلام کو کہا خیر پر بھی ہو اور میجار تمہیں بنایا گیا ہے میجار تم ہو جو تمہارے میجار پر ہوگا اور جس پر تمہاری مور ہوگی اے اسلام ہم اس کو نواز دے جائیں گے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے بطور دلیل یہ حد پڑھی جو میں نے قرآن مجید سے خطبے میں پڑھی ہے فرما فرما یہ ہے وہ اسلام کہ اللہ نے فرما اس کے سوا جو کوئی دین بنائے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اسلام چیک کر کے پھر بات ہوگی اسلام چیک کر کے معمولات دیکھے جائیں گے تو اب اس نے ہمارے سامنے فیصلہ کر دیا اس حدیث شریف نے خود نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے کہ اس انداز میں ومئن زبطہ غیر علیہ السلام دینہ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو فرما جو اسلام کو چھوڑ کر اپنا طریقہ ایجاد کر لے گا زندگی گزارنے کا ہم قبول نہیں کریں گے خواہ وہ ایجاد ہو واشنگٹن میں خواہ وہ ایجاد ہو تل عبیب میں خواہ وہ ایجاد ہو ہندووں کے چڑھنے میں اور خواہ وہ ایجاد ہو ملحدوں کی فیکٹری میں فرما فرعی جو اکبر آمن اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اٹھنا وہ جو اسلام کو پسند بیٹھنا وہ جو اسلام کو پسند دیکھنا وہ جو اسلام کو پسند چلنا وہ جو اسلام کو پسند جینا وہ جو اسلام کو پسند مرنا وہ جو اسلام کو پسند آنا وہ جو اسلام کو پسند اور جانا وہ جو اسلام کو پسند بچپن وہ جو اسلام کو پسند اور جوانی وہ جو اسلام کو پسند اور بڑاپا وہ جو اسلام کو پسند اسلام کے سوا جس نے راہ و رسم بنا لیا اپنی زندگی گزارنے کا اللہ فرماتا ہے قبول نہیں ہوگا خواہ کوئی خود مسلمانوں میں سے گھر کر لوگوں کو نام نحاد روشن خیال بنائے یا کوئی بیرون بیٹھ کر مسلمانوں کے اندر یہ زہر کے بیچ کاشت کرے اللہ فرماتا ہے آخر حشر ہوگا ہم پوچھیں گے کامیاب وہ ہوگا جو پوری زندگی میں ہر لما یہ ثبوت دیتا رہے گا میں اسلام کہوں اسلام میرا ہے محتشم سامین حضرات اس موضوع میں ایک بہت اہم بات آج کے جنرل لوگوں کے لحاظ سے خواست کا تو اپنا مقام ہے عموم طور پر مسلمان دوبتا جس وجہ سے نظر آتا ہے وہ ہے پیسہ وہ ہے دنیا وہ ہے دنیا کی ترقی وہ ہے امریکہ وہ ہے بیرونی ویزا وہ ہے بینک بیلنس بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کو ایمان نہیں سمجھا بہت تھوڑے ہیں اور اس میں یقیناً آل حق کی سوچ ہے وہ اپنی اپنی انداز میں اپنی جگہ مصوت قائم ہے یعنی پیسے کو اگر مذہب سمجھا ہوا ہوتا تو آپ روزانہ درست سننے کیوں آتے کہتے سوتے ہیں پھر وقت پر جا کر پیسہ زیادہ کمالیں گے یہ امید ہے ہمیں کہ جماعتیں کسیرہ اس میں کامیاب ہے لیکن پھر بھی حملہ ہر طرف سے ہے اور بہت کوئی ڈوبتے دیکھتے ہیں اور قرآن وہ قرآن ہے جس نے ہر گھڑی کا علاج ہمیں عطا فرمایا ہے اس واسطے اسلام کے بیٹے کے لئے جو آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے ہم نے قرآن سے پوچھا یہ مسئلہ حل کر کہ لوگ کہتے ہیں فلان نے کبھی روزہ بھی نہیں رکھا اور فیکٹری بھی اس کی زیادہ چلتی ہے فلان نے کبھی نماز بھی نہیں پڑی اور ہے بھی کروڑ پتی امریکہ رب کا گشمن بھی ہے اور ہر جگہ قابض بھی ہو گیا ہے یہودی کائنات کا لانڈا بھی ہے اور پیسے بھی اس کے بعد زیادہ ہیں یہ ایک سوچ بنتی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر یہ زہر کاشت کیا جا رہا ہے اس کے بیچ ہم نے قرآن مجید سے پوچھنا ہے کہ اگر کسی کی چھت سونے کی بن جائے تو اس کا کلمہ پڑھ لیں اگر کسی کے مکان چاندی کے بن جائیں تو اس کو برحق مان لیں اگر کسی کے پاس ساری دنیا سے پیسہ زیادہ آ جائے تو اس کو فضل خدا سمجھ لیں اس پر ہو گیا ہے اور باقی سارے تڑپ جائیں للچا جائیں کہ جو کچھ تھا لے تو وہ گیا ہم سجدے کر کر کے رہ گئے نمازیں پڑھ پڑھ کے رہ گئے ہمیں تو ملا کچھ نہیں ہم مومن ہیں ہمارے مکان کچھے ہیں امریکہ اللہ کا دشمن ہے اس نے آپ نے لیے جنتیں بنائی ہوئی ہیں یہ خیال جو مسلمان کے ایمان کے لیے خود کچھ عملہ کرنے والا ہے ایمان کے اوپر یہ خیال اپنے طور پر کہ مسلمان اپنے آپ کو خود بخود ہی وہ سیکنڈ کلاس میں لے جا رہا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں صرف اس چیز کو صرف اس چیز کو کوئی میار نہ سمجھے میند کرنا وہ علیدہ معاملہ ہے اور اس میں کامچور ہو کے شکایتیں کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے جگر پگلانا آگے بڑھنا یہ ڈیوٹی ہے مومن کی مگر پیسے کے سورج کو دیکھ کر جھک جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے سنو میرے رب کا قرآن سورہ انام آیت نمبر چوالیس ہزاروں فتنوں کا ایک جواب یہ جو نامنہاد روشن خیالی اور آج انٹرنیشنل سطح پر جو کچھ تھوڑا بہت سوچ کر زیادہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے لئے علاج رب جلال فرماتا ہے فلم ما نسو ما زکرو بھی پہلی قوموں کا تذکرہ ہے فرمات جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو ہم نے ان کو یاد کرائی تھی کیا اللہ ایک ہے آخرت پر یقین رکھو اور اپنے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ان کی عظمت کو مانو فلم ما نسو ما زکرو بھی اللہ فرماتا جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو آگے ان سے کیا کیا گیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب بھولے تو ان پر عذاب اتر گیا فوراً کہ بھول گئے ہو ہم نے تمہیں پڑھایا تھا چونکہ ایک جرم کر رہے ہیں نا فلم ما نسو ما زکرو بھی ان قوموں کے جرم کا ذکر ہے کہ ہم نے کہا تھا آخری دم تک یہ کلمہ یاد رکھنا ہے اور وہ بھول گئے اللہ فرماتا ہے لب جب وہ بھول گئے ہمارا یاد کرائی ہوا تو کیا کیا ہم نے ان سے فتحنا علیہم اب وابا کلے شئے ہم نے ہر شئے کے دروازے ان کے لئے کھول دئیے یہ نہیں کہا کہ جب وہ بھولے تو ہم نے ان کو فورا کھل گئے اگر آج بگڑے ہوئے امریکہ کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن کی سائد کو سامنے رکھو امریکہ کی اس عروج کو جو سوال کا سبب ہے اسے کوئی سجدہ نہ کرے اسے سوچ کر اپنے ایمان پر شکوا نہ کرے اسے دیکھ کر مومن کی عظمت کا انکار نہ کرے اسے دیکھ کر یہ نہ سبج رب اس پہ راضی ہے یہ نہ کہے کوئی کہ وہ کامیاب ہو گیا نہیں اللہ فرماتا ہے ہم درج کر کے پیک کر کے ہلاکت میں ڈالیں گے اس کو استدراج کہا جاتا ہے استدراج استدراج یہ استدراج ہے قرآن ہے نا اب اس میں اور تو کوئی کسی کا ترجمہ پڑھ لو کہیں سے جا کے پڑھ لو ہے کیا کرتے جنب ہیں اور لگتا ہے بظاہر کے انعام ہو رہا ہے ان پہ فتحنا علیہن یہ رب زلجلال کے الفاظ کی تاثیر ہے ایک باب کا لفظ بھی آتا نا تو کافی تھا کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہم نے ان کے لیے دروازہ رزق کا کھولا جو جو بلاتے گئے ہم زیادہ دیتے گئے لیکن اللہ فرماتا ابواب صرف باب نہیں ابواب ہم نے ان کے لیے دروازے کھولے ان کے لیے دروازے کھولے ہر طرف سے ہر ہر جو دنیا کی لذت ہو سکتی ہے بظاہر دنیا کی رونک ہو سکتی ہے بظاہر چودرات ہو سکتی ہے فوقیت ہو سکتی ہے برتری ہو سکتی ہے تو اگر کوئی کسی باطل پرست کی برتری بظاہر کو دیکھ کر ایمان دے بیٹھے تو قرآن کہتا ہے وہ اسلام کا بیٹا نہیں ہے آج دیمک لکھ چکی ہے لوگوں کے ایمان دیمک نیچی محفلوں میں ان کی باتیں سن کر افسوس ہوتا جبکہ حق پرست نے کبھی ایسی چمک نہیں دیکھی اے حق پرستو مجھے یقین ہے تمہاری بھی یہ آواز ہوگی ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے جس کو امریکہ برطانیہ چاندنی بنائیے پہر دو پہر کی ہے ختم ہو جائے گی رب زلجلال نے قرآن اس میں اس لیے نازل کیا کہ قیامت تک میرے بندوں کا امتحان ہوگا نبی علیہ السلام بھی نظر نہیں آئیں گے تو قرآن ان کو سہارہ دے گا کوئی نہیں ناشتہ کمزور ہے مگر نظریہ تو بڑا مضبوط ہے یہ اسلام کے بیٹوں کا سلیبس ہے رب زلجلال نے فرما دیا ہر شیئے کے دروازے ہم نے کھول لے ہر شیئے کے دروازے اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھلے ہیں تو پھر کھلے رہیں گے پھر تو ان کے وارے نیارے ساری زندگی اللہ فرماتا سنو اور میں جب وہ پورے خوش ہو گئے اس پر جو ہم نے دیا تھا ہم نے اچانک پکڑا اچانک پکڑا دیر نہ پھر گی جب وہ خوش ہو گئے اس پر جو ہم گیا ہر ترقی کا راز ان کے پاس موجود تھا ہر چابی ہر دروازے کی ان کی جیب میں موجود تھی فرما جب وہ خوش ہو گئے اخزنا ہم بغتا اچانک ایک منٹ سے پہلے ہم نے گلت دبوچ دیا فائزاہم مبلسون پھر ہاتھ ملتے رہ گئے پھر افسوس نا امیدی اس واسطے میرے بھائیو یہ پہلی قوموں کا تذکرہ کیا اس لیے گیا ہے کہ پھر بھی وقت آ جاتا ہے مومنوں پر نہ واہج اتر سکے گی پھر کوئی نبی بھی نہیں آئے گا تو سب کچھ بتانا ہے ان کو کہ بغیر سامنے دیکھے اپنے نبی علیہ السلام کو سہارا کرو وہ گمبت خزرہ میں نور عطا فرما رہے ہیں ان کے سینے کی ہے خیرات یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے فرمایا نا سجدہ کرنا کسی دہلیز پر جو کسی دنیا کی دہلیز ہو یہ درے کعبہ ہے جدر جھکتا ہے سر اور وہ درے محبوب علیہ السلام ہے جدر دھکتا ہے دل اسلام کے بیٹے کے لیے جس وقت یہ صورتحال آج سب سے زیادہ ختمناک ہے ہم نے بکھتے دیکھا لوگوں کو بکھتے دیکھا اپنی اپنی عمریں بیشتے دیکھا اپنی اپنی ساری عمریں بیشتے دیکھا ایک ایک ویزے کی خاطر اور ایک ایک کمائی کے لیے لوگ بکھتے چلے گئے حق پرستوں کا یہ کارغان انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا یہ مومن کی شان ہے ہر مومن جو انپڑ دی اس بجمے میں بیٹا ہے خدا کی قسم اسے پوچھلو اگر پوری کائنات سمیٹ کے تری مٹھی میں دے دیں دو میٹھ کے لیے کافر بن جائے گا وہ کہے گا دس بار بھی پوری کائنات دو تمہارے موہ پہ ماروں گا کافر نہیں بنوں گا یہ آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے تمہارے دل اس بات کی قوائی دے رہے ہیں تو پھر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں اپنے اسلام کی یہ عظمت عطا فرمائی ہے محتشم سامن حضرات سید عالم نور مجسم شفیہ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کیا حدیث ہے حضرت اقبہ بن عامر راوی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رئیت اللہ تعالی یوت العبادہ ما یشاؤن علا معاسیہم ایجا ہو فرما جب تم دیکھو اللہ کچھ بندوں کو گناہ پر بھی دے رہا ہے گناہ پر بھی انعام دے رہا ہے یعنی گناہ پر بھی دنیا دے رہا ہے ایک تو وہ بندے ہیں نا جو ہیں کافر مسلمانوں میں کچھ گناہگار ایسے ہیں جن کی وجہ سے دوسرے نیکوں کا ذہن خراب ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرما اذا رئیت اللہ تعالی یوت العبادہ ما یشاؤن علا معاسیہم گناہ کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں رب سے مل بھی جاتا ہے علا معاسیہم گناہگار بھی چوٹی کے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ ان کو رب سے مل بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اللہ والا نا مان لینا ایسے لوگوں کو اللہ والا نا مان لینا ہیں گناہگار اور جو چاہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے ان کو اسلام کہ عزمتوں کا حامل نہ ماننا فَإِنَّمَ ذَالِكَ فَإِسْتِدْرَاجِمْ مِنْحُ لَهُمْ فَإِسْتِدْرَاجِمْ تو پھر بھی یہ نہ کہے کہ رب دیتا کچھ نہیں ہو سکتا ہے صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ اتنے پسند ہے وہ کہتے ہیں تو اٹھائے رکھے اس واسط یہ فکر و فلسفہ اسلام کے بیٹوں کا ہے ان کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی دنیا سے ان کو چھکایا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیسوں سے ان کو خریدا جا سکتا ہے کیا عجیب خطبہ تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا جب المستدرک جلد نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو پینسٹھ پر ہے تارسیہ کی جنگ تھی عراق میں ایرانیوں کے خلاف جس جنگ سے عراق العرب اور عراق العجم یعنی عجم کا عراق تھا ایران ان میں اسلام پہنچا اور پھر وہ بلوچستان کے رستے سے یہاں پر بھی اس کے سرات تھا ہے وہ جنگ جنگ لڑی جا رہی تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ سنٹر میں تھے تو ایرانیوں کا وہ مجوسیوں کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا آگے آ کے مجھ سے کوئی بات کرو ایک خطبہ ہم پہلے ایک کورس میں بیان کر چکے ہیں یہ علیہ دا تھا جب اس نے بلایا حضرت مغیرہ بن شعبہ آگے چلے گئے باتیں شروع ہو گئیں اس نے بڑی کمینی باتیں کی کہنے لگا مجھے پتا ہے تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو اس نے صحابہ کرام اللہ مردوان کو کہا میں جانتا ہوں تم ہمارے اوپر کیوں ترواریں لے کے آگئے ہو کہتا ہے تمہیں گھروں میں کھانے کو نہیں ملتا تم بھوکے لوگو تمہارے ہاں زمین میں پیدا کچھ نہیں ہوتا لا تاجے دھونا فی بلاد کمین تام تمہیں تام نہیں ملتا کتنا ما تشبعونا مردوان ہو جسے سیر ہو کے تکھا سکو تو یہ تلواریں لے کے تم یہاں لوٹنے آگئے ہو تو خون بانے کی ضرورت کیا ہے ہم تجھے دے دیتے ہیں جو چاہیے بڑی امریکی کانگریس کو سنانے والی یہ باتیں ہیں جس وقت وہ سورما حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہہ رہا تھا وہ تلواریں چلانے کی ضرورت کیا ہے نیزم مارنے کی ضرورت کیا ہے تم وہ بھوکے لوگ اور مار لوٹنے میں آئے ہو ہم سب کچھ تمہیں دیتے ہیں لے کے گھر چلے جاؤ لڑائی کی ضرورت کیا ہے یہ اس نے سمجھا ہوا تھا کہ ان کا مسئلہ اصل معیشت ہے مسئلہ معیشت ہے ان کا تو وہ ہم ان کو خزانے دے دیتے ہیں انٹوں پہ لاد کے لے جائیں جا کے کھائیں ہمیں کچھ نہ کہیں جب انہوں سے یہ بات کی فَخُزُوْنُوْتِكُمْ اِنَسْتَامْ هَاجَتَكُمْ جِتْنَا چاہیے سال کا لے جانا ہے سال کا لے جاؤ دو سالوں کا لے جاؤ تم جا کے کھاؤ ہم اپنی حکومت کرتے ہیں تم اپنی جگہ رہو یہ تلواریں چلا کر خون بانا بھی کوئی ہے تم دنیا چاہتے ہو دنیا ہماری گود میں ڈالتے ہیں لے جاؤ اس کو کہنے لگا فَإِنَّا قَوْمُنْ مُجُوسِ لگتا ہے پلید بڑے ہی پلید ہوتے ہیں کہنے لگا تم ہو اردہ اور مسلمان ہمیں مجوسی آتش پرست کہنے لگا اِنَّا نَقْرَحُ قَتْلَاكُمْ ہم تجھے قتل نہیں کرنا چاہتے یعنی جنہوں نے قتل ہونا تھا صحابہ کی تلواروں سے اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں ہم تمہیں ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے وہ مجوسی کہنے لگا ہتم غیرہ بن شعبہ کو ہم تجھے قتل نہیں کرنا چاہتے اِنَّا قُمْ تُنَجِّسُونَ عَلَيْنَ عَرْدَنَا اَسْتَقْفِرُ اللَّهُ کہ تمہارا خون بہے گا ہماری زمین پلید ہو جائے کتنا گندہ کافر تھا کتنی گندی سوچ تھی مسلمانوں کو صحابہ کو تاب نہ دے دیا کہ مال تمہارا مقصد ہے اور مال ہم دیتے ہیں لے جاؤ ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے ہماری زمین پاک ہے مجوسیوں کی تمہارے خون سے پلید ہو جائے یہ اس نے اس جگہ کہا جہاں پر اتنا خون بہہ نکلا کہ فسل فسل کے گھوڑے گرے مجوسیوں کے اور اللہ نے حق کے شیروں کو فتا عطا فرمائی خون میں پسنے خون میں گھوڑے فسلے اب آغاز تھا اور بڑی وہ باتیں کر رہا تھا اس نے کہا ہم تجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تم آگئے ہو ہم بچ کے چلے جاؤ اور لے جاؤ دنیا ہم تجھے قتل نہیں کرنا چاہتے چونکہ تم ہماری زمین پلید کر دوگے اگر ہم تجھے قتل کریں گے ماذا اللہ اب سننا اسلام کے بیٹے کی تقریر اب سننا نبی علیہ السلام کے آشق کا جواب تانہ ملا کہ تم دنیا لینے آئے ہو اور آج بھی امریکی تینک اور یورپ کے وہ ریسرچ کے کیڑے جو اسلام کو اس کے جہاد کو غلط نام دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے تنواروں سے قوموں کو لوٹا ہے اس لیے اسلام حملے کرتا رہا یہ لوٹنا چاہتا تھا لوگوں کو حضرت مغیرہ بن شعبہ قادشیہ کے میدان میں بیٹھ کر اللہ کا فضل ہے مجھے اس میدان میں حضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور پوری نظم میں نے قادشیہ پر بیٹھ کے وہاں لکھی تھی قادشیہ کے میدان میں اس جگہ جس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہا گیا آپ جب باب میں بولتے ہیں تو کمال کرتے ہیں تنواروں کے سائے میں مدینہ شریف کا وہ شیر جب گرج رہا تھا آج بھی اس کی گرج واشنگٹن تک محسوس ہوتی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے واللہ ہی ما زاکا جا بنا خدا کی قسم جو تم نے بتایا ہے ہم اس کے لیے نہیں آیا ہے واللہ ہی ما جاہا بنا زاکا تم کہتے ہو ہم دنیا لینے آئے ہیں اور تم دنیا دینے کو تیار ہو نہیں ہم چندہ لینے نہیں آئے ہم بندہ لینے آئے ہیں تم دنیا دینے کو تیار ہو کہ لے جاؤ ساری لے جاؤ دنیا کے لیے ہم آئے ہی نہیں ولیکن اب سنو کیا لینے آئے ہیں نامال لینے نہیں نامہ اعمال لینے آئے ہیں کہنے لگے سنو سنو تم نے بنا غلط سمجھا ہمیں تم نے ہمارا نصب ہی نہیں دیکھا کہ ہم بیٹے کس کے ہیں تم نے ہمارا رنگ نہیں دیکھا کہ ہم غلام کس کے ہیں تم نے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کو نہیں پڑا کہ جن کا عشق ہمیں شیروں کی طرح کرتا ہے اور ہم بوڑتے ہیں شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیفو مستی ہے کہ جہاں دیکھ کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے آپ نے بات شروع سے شروع کر لے تم بعض ہمیں عرب سمجھ کہ عرب عجم کا جگڑا بنا رہے ہو یہ ایسا جگڑا نہیں عرب عجم کی کوئی بات نہیں رہی اب جو عرب میں ہے وہ بھی اسلام کا بیٹا جو عجم میں ہے وہ بھی اسلام کا بیٹا یہ جگڑے ختم اسلام نے عجماتیں عطا کر دی ہے کہنے لگے لیکنہ سن لو ہم کون لوگ ہیں کنہ قومن ہم تھے ایک قوم نابد الحجارہ ہم بتوں کے پجاری ہوا کرتے تھے آج جن کے ہاتھ میں توحید کی تلوارے ہیں ہم بتوں کے پجاری تھے اوسان پرست تھے سنم پرست تھے فَإِذَا رَئِنَ حَجَرًا اَحْسَنَ مِنْ حَجَرٍ اَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَ غَيْرَهُ کہتے ہیں ہم نے رب یہی سمجھا ہوا تھا ایک پتھر کو پوچھتے تھے اگر اس سے سفید ملتا تھا پہلا پھینک دیتے تھے نیک اس سجدے شروع کر دیتے او مجوسی یہ ہے ہمارا ماضی ہم بتوں کے پجاری ہم مسنام پرست اور ایک پتھر کو پوچھتے تھے اور خدا کا نظریہ یہی تھا ہمارے سامنے کہ خوبصورت پتھر بڑا خدا ہوگا پہلے کو پھینک دیتے تھے نیک اس سجدے شروع کر دیتے تھے یہ زندگی ہماری گزر رہی تھی وَلَا نَعْرِفُ رَبَّا ہمیں رابط کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا یہ فیض ہے احمد پاک کا ورنہ ہمیں کیا خبر خدا کون تھا کہنے لگے لَا نَعْرِفُ رَبَّا ہمیں رب کا کوئی پتہ نہیں تھا ہوا کیا حتی بابا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی رب کی زمین جس نے ساری ہلا دی کہنے لگے ہم بوت پرستے مگنتے بوتوں میں ایک محبوب آگئے مِنْ اَنْفُسِ نَا ہمارے خاندان میں ہماری قوم میں ہمارے سامنے ان کے ولادت کے بعد بچون ہمارے سامنے گزرا جات جوانی ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہیرا سے بہر آگئے اور انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا کہنے لگے سُن مجوسی حَتَّ بَعْسَ اللَّهُ عَلَيْنَا رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِنَا وہ رسول اللہ السلام آگئے فَدْآَنَا إِلَى الْإِسْلَام انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اسلام کے بیٹا اسلام کا بیٹا اپنی ولدیت کو بیان کر رہا ہے ہم بوتوں کے پڑھ جاری اسلام پرست اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کا صدقہ ہے جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا اور تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا اور وہ آئے تو ہمارے وارے نیارے ہو گئے ذرنے ستارے ہو گئے کیا ہو گیا کیا ہوا کہتے ہیں انہوں نے دعوت دی دعوت کا معنی ہوتا ہے میری طرف آؤ یار بھی زبان میں اس کا ترجمہ ہے کہتے ہیں انہوں نے بلایا فتبہ نہ ہو ہم پیسے چل پڑے ہم نے ان کی پیروی کی انہوں نے جو فرمایا ہم نے مانا ہم مانتے چلے گئے تم ہمیں اس پس منظر میں نہ دیکھو کہ ہمارے اندر کوئی دنیا ہے جو میں اٹھاتی ہے نہیں ہمارے اندر یہ رشتہ نبوت ہے جو میں بڑکاتا ہے ہم نے جہنم کو قریب سے دیکھا یعنی جب بہت پرست تھے انکلاب آ گیا جب ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے پاس آ گئے تو کہنے لگے اب اس بات کا جواب تمہید کے بعد سرحب کے ساتھ ہم کوئی روٹی لینے نہیں آئے مجوسیوں تلواریں روٹی کے لیے نہیں وَلَمْنَ جَهْ لِلْتَامِ تام کے لیے نہیں اِنَّا اُمِرْنَا بِكْتَالِ عُدُوَّنَا مِمْمَنْ تَرَقَ لِسْلَامِ ہم تام کے لیے نہیں اسلام کے لیے آئے ہیں اسلام کے بیٹے کا سبق بڑے واضح لفظ فرمایا ہم نہیں آئے اُمِرْنَا بِكْتَالِ عَدُوَّنَا ہمیں حکم ہے آلدرہ رب کی طرف سے اور اپنے ربی علیہ السلام کی طرف سے ہم نے اسے مارنا ہے کسے؟ مِمْمَنْ تَرَقَ لِسْلَام جو اسلام کا تارک ہے اسلام نہیں مانتا ہم نے اسے مارنا ہے تو ہم جو آئے ہیں گندم لینے ایرانیوں نہیں آئے ہم تجھ سے فنڈ لینے نہیں آئے ہم تو اسلام دینے آئے ہیں لینے کچھ نہیں آئے ہم اسلام دینے آئے ہیں تو ہمیں ہمارے رب کی طرف سے ڈیوٹی ہے کہ جو اسلام نہیں مانے گا اس کو چھوڑنا نہیں دعوت دو مانتا ہے تو مانے ورنہ اس کو سلا دو اس واسطے تو نے ہمارا علاج غلط سوچا ہمیں تو خرید نہیں سکتا کیونکہ سودا ہم نے رب سے کر لیا ہے ہمیں تو خرید نہیں سکتا سودا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کر لیا ہے اب جو لفظ خلاصہ بنتا ہے اس پورے مضمون کا کہنے لگے ہم کیوں آئے ہیں جو میں نے شروع میں بات کر دی تھی ایسے الفاظ میں اس کا آگے ذکر ہے دی اس میں ہم روٹی لینے نہیں آئے ہم بوٹی لینے آئے ہیں ہم چندہ لینے نہیں آئے ہیں ہم بندہ لینے آئے ہیں یہ ذکر کیا کہت لیکنہ جئنہ لینکتو لا مقاتلہ فرما جو تم میں لڑنے کے قابل ہے نا انہیں ہم مارنے آئے ہیں اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے اور جو لڑت نہیں سکتے بچے ہیں انہیں ہم قیدی بنانے آئے ہیں سن سورما ایران کے آتش پرست تُو نے محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا ریٹ لگایا کہ اس خزانے سے تُو خریدے گا فرما ہم ایران کی منڈیوں میں بکنے نہیں آئے ہم تمہاری جان نکالیں گے اگر تم نہیں مانو گے اور تمہارے بچوں کو غلام بنا کے لے جائیں گے یہ جنگ سے پہلے تیہ ہو گیا اور پالیسی واضی ہو گئی کہ اسلام کا بیٹا نہ چھکتا ہے نہ خریدا جاتا ہے یہ تھی منڈی کفر کی ریٹ لگانا چاہا اور پھر دیر بھی وارنک دی قتل ہم کر سکتے ہیں تجھے مگر کس لیے نہیں کریں گے کہ زمین پلید نہ ہو جائے آپ نے فرما بچوں سن نہ تُو قتل کر سکتا ہے نہ تُو خرید سکتا ہے ہم بکنے نہیں آئے ہم تجھے بکریوں کی طرح باڑے میں باندھنے آئے اور ہم اپنی تلواروں سے تمہیں سیدھا کریں گے اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اسلام کا بیٹا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادشیہ کہ اس میدان کے اندر بول رہے ہیں اور فرمان لگے پھر سن لے اما مازدہ کرتا منت تام یہ تو پھر کھانے کی جو بات کیوں گی تُو نے کی اس کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اب ایک بار تصور کر کے دیکھ لو وہ صحابہ جو آدھی خجور پر چار دن رہیں ایک خجور پر ہفتہ گزارہ کریں ان کی معیشت کا مسئلہ بظاہر بڑھا تھا یا ہمارا بڑھا ہے کون ہے آج اس چھرپی میں کہ جو آدھی خجور پر کھا کے ہفتہ گزارہ کریں تو جب سب کو کھانے کو ملتا ہے تو پھر اسلام سے شکایت تو ان بھکوں نے بھی نہیں کی آج کسی کو حق کیسے پہنچتا ہے کہ کہے ہم دین بیچ کے ورڈ بینک سے پیسے لیں گے ہم دین بیچ کے معیشت لیں گے نہیں معیشت کا کوئی مسئلہ نہیں اسلام کے بیٹوں نے ثابت کیا ہے اسلام کا بیٹا بھوکا رہ کے بھی شیر ہوتا ہے محتشم صاحبین حضرات اس صورتحال میں جو وضاحتیں مطلوب تھیں میں نے اکتسار سے ذکر کر دی اور یہ فرق ہے آج بھی دنیا میں ہم نے نہیں غیروں نے بھی بیان کیا اس فرق کو محسوس کیا اس فرق کو غیروں نے بھی محسوس کیا انسائیڈ جورپ بہت بڑے امریکی مصنف جہون گنفر کی کتاب ہے انسائیڈ جورپ میں اس نے ایک نظریہ کی وضاحت کی ہے وہ نظریہ کیا ہے سٹامک اینڈ پاکٹ ویو آف لائف جیب اور میدہ اور جگر میدے کا نظریہ ہے زندگی یہ جو ان کا ہے اور مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں کہ جیب میں کچھ ہو پیٹ میں کچھ ہو سٹامک اینڈ پاکٹ ویو آف لائف یہ ہے جورپ کا نظریہ ہے سٹامک اینڈ پاکٹ ویو آف لائف اور یہ نظریہ مغیرہ بن شعبہ نے جو پیش کیا یہ ہے صفحہ پہ بیٹھ کر پڑھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ جہون گینفر کہتا ہے کہ یورپ والے ہفتے کے چھ دنوں میں بینک آف لائف لائف کی پوجا کرتے ہیں اور ساتھویں دن کلیسہ میں چلے جاتے ہیں ساتھویں دن انہوں نے کلیسہ کے لیے مختص کر رکھا ہے تو کہتا ہے اس عبادت کا کیا فیدہ چھ دن بینک کی عبادت ساتھویں دن اللہ کی عبادت یہ گھر کی ان کی گواہی اور آج اسلام کا بیٹا کنات کرتے ہوئے کوٹی ناسی حلال کی جھوپڑی میں رہ کر اگر زندگی گزار دیتا ہے اور اگر رب دے شان والی کوٹی میں تو حلال میں فرق حرج کوئی نہیں کاشانوں پہ بھی نور رب کا برستہ ہے لیکن اس بے شبری کو سمجھانا مقصود ہے کہ جو صرف فلاعش میں سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دولت ہوتا ہے گی تو کامیاب ہے ورنہ ناکام ہے نہیں نہیں اسلام کے بیٹے کو اسلام نے وہ عزمت دی ہے اگر بنگلے میں رہنے سے رب ناراض ہو جائے اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں اور اگر جھوپڑی میں رہنے سے بھی رب راضی ہو جائے اس سے بڑا انام کوئی نہیں محتشم صامی اللہ حضرت اب اس صورت حال کو بیان کرتے ہوئے ہم درہ گفتگو کو سمیٹنا بھی چاہتے ہیں یہ اسلام کا بیٹا اس کو نہ دبایا جا سکتا ہے اور نہ خریدا جا سکتا ہے کتنا خوبصورت منظر ہے موتا امام محمد رحمت اللہ علیہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے جس وقت سید عالم نور مجسم شفیہ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹ چل رہی اور آج بھی ان کی سٹیٹ وہ ظاہری طور پر آپ نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی دنیا کے کاموں کی جن کو دین بنا دیا تھا حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آٹھ ہجری میں موتا کے میدان میں شہید ہوئے تھے ان کی ڈیوٹی کیا ہوا کرتی تھی جہاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ جو یہودیوں کے قبائل تھے ان کا آٹھ اٹھ یہ کرتے تھے کہ حجوریں کتنی ہوئیں کتنی پیدا بار ہوئیں اور اس کے لحاظ سے جو انہوں نے جزیہ دینا ہوتا تھا وہ لکھ کر دیتے تھے اور وہ وصول کرتے تھے حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اور جہودیوں کے درمیان حضرت عبداللہ بن روحہ ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے جاتے تھے ان کی آمدنی کا حساب کر کے پھر جو جزیہ بنتا تھا اس کے لحاظ سے اور جو اس آمدنی سے اسلام نے لے کر انہیں جینے کا حق دیا تھا اور کہا تھا زمین ہماری ہے تم ہمارے مزارے ہو جب ہم تک کرتے رہو کرتے رہو زمین ہم کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ سرکار نے فرمایا الاردو للہ والے رسول مشرق و مغرب تک ساری زمین اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے یہ لفظ بولے ابو بخاری میں اور ہم میں خوشی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول اللہ السلام کی زمین پہ رہتے ہیں لِللہِ والے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی زمین ہے دونوں کی زمین ہے مالکے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے ہیں نہیں دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں اب یہ جس وقت جہا کرتے تھے یعودی شروع سے بڑے شرارتی ہیں اور سودے باز ہیں سوداغر ہیں ان کو ترقیب سوجیدی کہ یہ ایک بندہ یہ ہے نا جس کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے تو اس کو کچھ پیسے لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سو لکھنا ہوتا ہے وہاں دس لکھا کر تم اپنے لئے جو چاہو لے لو اور یہ کرپشن کرو آڈٹ میں تم تھوڑا لکھو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جو دربار مصطفیٰ علیہ السلام میں بیک چکا ہو اس کا ریٹ لگائی کو نہیں سکتا جس وقت موطع امام محمد صفحہ نمبر 357 پر یہ حدیث شریف موجود ہے ان سب نے میٹنگ کر کے یہودیوں نے اپنی عورتوں کے زیورات کٹھے کیے کہنے لگے ایک بار چلو یہ عورتوں سے ان کو زیور کی محرومی تو ہوگی مگر ہمیشہ کا کام بن جائے گا سارا زیوری کٹھا کر کے دھیر کر دیا حضرت ابن رواحہ کے سامنے کہنے لگے یہ نظرانہ ہے توہر لئے وَخَفِّفْ أَنَّا اور ہمارا جو ہے نا آمدنیم کا مسئلہ اس کو تھوڑا لکھا کرو تخفیف کر دو ہم سے وہ جھلکا کر دو ہم نے تیہ زیادہ کر لیا تھا اتنا دینے سے ہمیں بڑا لقصان ہوتا ہے کہ ہم سرکاری سلطنت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹ کو سالانہ اتنی پیدا بار کا حصہ دے دیں ہم کیا جاتے ہیں کچھ تخفیف کرو تمہارے لئے یہ ڈیر سوننے کا ہے لے جاؤ اور جب بھی آیا کرو ہمیں کچھ تخفیف کر دیا کرو اسلام کے بیٹے کا کردار کیا ہو آج اقوام عالم کے سامنے اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے آج بندے ایک ایک ویزے پر بھی بکھت جاتے ہیں اور ان ممالک کے لئے اکاموڈیشن کے لئے لحاظ سے چکر لگاتے ہیں پھرتے ہیں ایمان بیچنے میں ہر جبا سسوس نہیں ہو رہا کہ یہ صرف دست خط کرنے تسائن میں نے کر کے دے دیئے کیا انداز ہے اسلام کے بیٹے کا حضرت عبداللہ بن رباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھئے اور آج اس ملک میں جو کرنپشن کا بازار گرم ہے اور آج اس ملک کے اندر جس قدر بھی کوتانیاں انہتاق اور زبان آیا ہے اس میں یہ ہے کہ مسلمان جو امانت دار ہوا کرتا تھا اب خین ہوتا جا رہا ہے اسلام کے بیٹے کو سوچنا ہے کہ وہ اسلامی سلطنت کا کتنا مخلص ہو اپنے بیٹ کا اخلاص ضروری نہیں سلطنت کا اخلاص ضروری ہے اپنے لیے توفے لے کے مجرموں کو چھوڑنا یہ اسلام کے بیٹے کی بات نہیں ہے رشوت کا بازار گرم کر کے مجرموں کی رشتیاں کھوڑ دینا یہ اسلام کے بیٹوں کی بات نہیں ہے اپنے لیے لوگوں سے درم و دینار لے کر غریبوں کا خون چوس لینا اور دنیا میں معاشروں کو کھلی چھوڑی دے کر معاشرے کے عمل کو تباہ کرنا یہ اسلام کے بیٹوں کا کام نہیں ہے اسلام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا صحابہ میں سے یہودی بھی تھے یا آپ تھے ان سے لے لیتے اور انہیں چھوڑ دیتے رہتے نام نحاد ایجنٹ جو لوگ بن جاتے ہیں غیروں کے اور اپنے ابتار نقصان کرتے ہیں ذاتی فیدے لے کے قوم کو بیچتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ان کے سامنے کردار رکھا جب دھیر لگ گیا اور انہوں نے ریٹ لگا دیا اور کہنے لگے ابن رواحہ یہ سب کچھ توہارا ہے حازہ لکھا یہ توہارا ہے خفف فنہ ہم سے کچھ تخفیف کر دینا وَتَجَاوَزْفِلْقِسْمَا اور کچھ درگزر اور موافی اس مال میں لیندیر میں کرتے رہنا آپ نے ان کے گھر بیٹھے جملہ کیا بولا آج ہمارے کچھ سکالر اپنی مسجدوں میں بیٹھے یہودیوں سے خائف ہیں اور ڈائلاغ بنا کر ان کو چھوٹ دینا چاہتے ہیں یہودیوں کے دیرے پر بیٹھ کر حضرت ابن روحہ نے کیا کہا کہلے لگے یا ماشر الیہود وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَمِنْ عَبْغَدْ خَلْقِ اللَّهِ الیہود خدا کی کشم جہودیوں پوری مخلوق میں تم سے برا انسان کو ہی نہیں علاقہ ان کا اکیل نے ابن روحہ مگر نہ دبایا جاتا ہے اسلام کا بیٹا نہ جھکایا جاتا ہے اور نہ خرید جاتا ہے بولے وَاللَّهِ خدا کی قسم یا ماشر الیہود سارے جہودیوں تمہاری سرشت میں یہ ہے طبیعت میں یہ ہے شرارت ہے تمہاری طبیعت میں سودے بازو سنو وَاللَّهِ خدا کی قسم اِنَّكُمْ لَمِنْ عَبْغَدْ خَلْقِ اللَّهِ الیہ اللہ کی ساری مخلوق کٹھی کی جائے نا ان میں سے بتایا جائے کہ سب سے مبہوز کون ہے سب سے کس سے زیادہ حصہ ہونا چاہیے سب سے حقیر کون چیز ہے ساری مخلوق میں کتے کبے خنزیر اللہ کی ساری مخلوق میں سے مجھ سے کوئی پوچھے اپنے رواحہ ساری مخلوق میں مبہوز کون ہے تو یہودیوں میں کہوں گا یہودی ہیں وہ لینے کے دینے پڑ گئے ان کو وہ تو چاہتے تھے کہ ہاتھ الکا رکھیں فرما ہاتھ کیا زبان بھی الکی نہیں رکھیں گے بولے اسلام کا بیٹا ہے سعودی رب سے کر لیے ہیں اب تم سے کس چیز کی کرنے ہیں اور غلامی کا پٹا نبی علیہ السلام کا گلے میں ڈالا ہے اب تم کیسے خرید سکوں گے جسے سرکار نے خرید لیا یہ کہ کے فرمانے لگے سنو یہ ساری باتیں کر کے پھر بھی فرمایا یہ جو تمہاری حیثی یہ عدل اپنی میں عادل بھی ہوں اور ہم جانتے ہیں عدل کرنا فرمایا یہ مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ چونکہ میری طبیعت میں تمہارے بارے میں غصہ بھی ہے اور تمہیں نابسند بھی کرتا ہوں تمہیں کیوں ضرورت محسوس دوسری پیسے دینے کی ہم وہ نہیں ہیں جو غصے میں انصاف نہ کریں میں تجھے پسند بلکل نہیں کرتا مگر نبی علیہ السلام نے پابند کیا ہے جتنا تمہارا بنے گا زائد نہیں لکھوں گا اتنا ہی لکھوں گا اگر 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 تم نے پیسے دے کہ یہ چاہا کہ میں زیادہ لکھتا ہوں تھوڑا لکھوں فرما تمہارا برا ہونا اپنی جگہ اور ہمارا آدل ہونا اپنی جگہ خیانت نہیں کریں گے تم سے کہ تم جھوٹے ہو تو تمہیں خام خام تم پہ بوجھ جالا جائے خدا کی قسم پوری مخلوق میں برے تم میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی ظلم تم سے نہیں کروں گا جو تم نے خود تحقیق کیا اتنا ہی لکھوں گا زیادہ نہیں لکھوں گا اور پھر فرمانے لگے یہ جو تم نے میرا ریٹ لگایا یہ جو میرے سام نے پیش کیا کہنے وَإِنْهَا سُحْتُن یہ حرام ہے اسلام کا بیٹا ماشرے کا شتون سوسائٹی کی جان ملک کی شان وہ کلرک وہ مزدیور وہ تاجر وہ انجینئر وہ دکاندار جو دکاندار بھی ہے ایماندار بھی ہے وہ ساری مشینری حکومتی وہ کابنٹ کے لوگ اور سارے ملک کے اندر جو اساسی حیثیات پر بیٹے ہوئے لوگ ہیں اگر بیٹے نہ بنے تو کرسیوں کے کیڑے ہیں اور دیمہ کے ملک کے وجود کے لئے اگر بیٹے ہو تو ان کو کوئی خرید نہیں سکے گا ملک بٹ جائے گا فرمانے لگے یہ تم نے کہا توفہ ہے میں کہتا رشوت ہے رشوت اور یہ صحب حرام ہے میں نہیں لوں گا اور لکھوں گا جتنا بنے گا نہ زہد لکھوں گا نہ کم لکھوں گا یہ باتیں کوئی سٹوری نہیں یہ داستہ سنانے کا مطلب نہیں ایمان بچانے کا مطلب ہے جس اسلام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن رواح تھے اسی کے ہم ہیں جس رابع کا کلمہ انہوں نے پڑھا اس کا ہم نے بھی پڑھا اور جس محبوب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم کی غلامی کا پٹا انہوں نے گلے میں ڈالا ہم نے بھی ڈالا مانا پہلے انبیاء کو ہم نے مانا پہلے کتابوں کو انہوں نے مانا پہلے کتابوں کو ہم نے مانا فرشتوں کو ہم نے مانا تو ہم بیٹے نسب کے لحاظ پورے ہیں کام کی ضرورت ہے کہ اسلام کا بیٹا یوں ہوتا ہے جیسے ابن رواح ہوتے ہیں یہ سلطلت کی بقا تعمیر نہیں ہوگا تو کبھی مسئلہ نہیں ہوگا نہ وائلڈ بینک سے نہ ہی اور جو ناجیز چینز چلائی گئی ہیں ان سے اور نہ ہی کسی کے دیئے ہوئے سہاروں سے نہ کسی کی بیساخیوں سے اس قوم کو سوائے مدینہ کے سہارے کی ضرورت کیا ہے اپنی سلطلت کا رخ ادھر کرے ہر مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا محتش شم سامین حضرات جب آپ نے یہ جواب دیا انہا سو یہ حرام ہے وائنہ لانا کلوہا ہم حرام نہیں کھاتے یودیوں ہم مومن ہوتے ہیں حرام نہیں کھاتے ہم آرہ اور دنگروں کا فرق ہے وہ کتہ ہے اور گدہ ہے کہ جو کھاتا ہے گدہ چرتا ہے تو کبھی اس نے سوچا کہ چارہ حلال کا ہے یا حرام کا چوری کے کھیت کا ہے یا اپنا مالک کا کھا جائے گا کتہ کھائے گا تو ہر چیز کھا جائے گا سوچے گا نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے لیکن مومن کی شان ہے کھانے سے پہلے پوچھے گا دیکھے گا گوشت لانے سے پہلے پکانے سے پہلے کہ کس چیز کیا لائی ہے حلال ہے زبا ہے تو یہ صورت تحار تھی یہ یہ حرام ہے ہم یہ نہیں کھاتے اب شرارتی بولے ان کے مذہب میں بھی حرام تھی ان کے بزمے بھی پہلے خریدنا چاہتے تھے اب واہ کر اٹھے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب جواب دیا تو کہنے لگے رشوت نہ لینے والوں کی وجہ سے آسمان بھی قائم ہے زمین بھی قائم ہے ورنہ آسمان پھٹ جاتا زمین پھٹ جاتی اگر کرپشن والے لوگ ہوتے اسلام کے بیٹے کرپشن نہیں ہوتے اسلام کے بیٹے اماندار اماندار ہوتے ہیں اور اماندار بیٹوں سے جہان بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے زمین بھی قائم ہے یہ یہ یہودی بھی بول اٹھے دوسرے بھی بھول اٹھے کہ جہان کی بقا ایسے اماندار سے ہے تو اس واسطے یہ کسی کی سکے گا عدالت ہونی چاہیے عدل ہونا چاہیے تو یہ اسلام کے بیٹے ہیں جن کو خریدہ نہیں جا سکتا تو اس کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور یقینا آپ وہ لوگ ہیں جن کو خرید دنا بڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی شیطان تیز بڑا ہے اور اس کے منصوبے بڑے ہیں پتہ نہیں لگتا بندہ بک جاتا ہے عد کر لو کہ آپ اپنے لئے بیدار ہو کے زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ جہاں بک چکے ہیں اس کے بعد کہیں بھی اپنا سودا نہیں کریں گے یہ ایک پہلو تھا اسلام کے بیٹے کا دوسری طرف اس کو ایک ایک شخص نے مالک بن برا ایک آدمی جس کو دھال پہ بٹھا کر کلے کی دیوار سے اندر گرایا گیا تو ہزاروں مسیلم قذاب کے ہواری جو تھے ان کے بیش سے تلواریں مارتے ہوئے کلے کا دروازہ جا کے کھول دیا ایک ایک شخص بھاری ہے ہمارا یہ انداز چاہا جا رہا ہے یعنی فوج کا ماتو بدلنے کی جہاد فیس بیر اللہ تقوی ایمان اور جہاد کی آیات نکالنے کی جو باتیں ہوتی ہیں اس پس منظر میں جو کہا جاتا ہے کہ کسی کو بھی ناراض نہ کرو انڈیا کو یہ نصاب کو بدلنے کی جو سمری تین اس میں کہا گیا جب تم نام لیتے ہو نام محمد بن قاسم کا تو کافروں کو تکلیف ہوتی ہے راجہ بہر کبھی اچھا نام لیا کرو جب تم ان کو رحمت اللہ رہ کہتے سلطان محمود غز نبی کو تو ہندووں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے بہت توڑے تھے سنو اسلام کے بیٹے کی پالیسی کیا ہے جس وقت سید عالم نور مجسم شفی موز صلی اللہ علیہ وسلم خندقی جنگ سے واپس آئے اور محبوب علیہ السلام کی عظیم صحابی حضرت سعید بن معاص رضی اللہ تعالی کو تیر لگیا تھا اک حل میں اکل وہ رگ ہوتی ہے جو کہ کلائی کے سنٹر میں ہوتی ہے اور خطرناک جگہ پہ تیر لگ گیا خون بے رہا تھا محبوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے سعید کو نزدیک رکھیں گے مسجد کے ساتھ کیمپ لگا دیا خیمہ میں قریب سے پتہ کرتا رہوں گا سعید گھر نہ نہ سعید کن کردار ادا ہو گیا اندھیری آ گئی وہ ان کی ہنڈکی اولٹ گئیں بھاگ گئے جو کئی دنوں سے اندر داخل ہونا چاہتے تھے خندق پر پیرہ دے مسلمان انہوں نے تیر کھا کے بھی ان کو روکے رکھا اب جس وقت واپس لوٹے تو صحابہ کا مرال اتنا اونچا تھا حضرت سعد کا اپنا ایک گیس تھا کہنے لگتا ہے آج کے بعد فوجیں مکہ سے مدینہ کی طرف نہیں آئیں گی فوج مدینہ شریف سے مکہ شریف جائے گی یعنی جو کبھی بدر میں آ جاتے ہیں کبھی عوض میں آ جاتے کبھی خندق میں آ جاتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا ایک رائتی مومن کی فراسط سے بولتا اور ہوا بھی ایسے خندق کے بعد پھر ہمت نہیں ہوئی قریش مکہ کی مدینہ شریف جا کے عملہ کریں پھر آٹھ ہجری میں اسلام کے بیٹے تلوارے لے مکہ شریف پہنچ گئے ہیں حضرت سعد نے ایسی صورتحال میں ایک دعا مانگ لی اور بڑی عجیبی دعاتی اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ سلم کے صحابہ کا انداز اسلام کے بیٹوں کی شان بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانس و اکانوے پر حدیث شریف موجود ہے حضرت آشا صدیق رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں کہتی حضرت سعید نے اللہ اے میرے رب انک تعلم تو جانتا ہے اے اللہ تجھے یہ پتا ہے میرے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں تو جانتا ہے کہ مجھے دنیا میں اتنا کسی چیز سے پیار نہیں جتنا تیرے رستے میں لڑنے سے پیار ہے یہ کہا تھا مجاہد نے کہا سیاہ میں رستم وغیرہ کو شراب سے اتنا پیار نہیں جتنا ہماری قوم کو اللہ تعالی لڑنے سے پیار ہے حضرت سعید کہنے اللہ تو جانتا ہے مجھے کوئی چیز اتنی پسند نہیں جتنا تیرے رستے میں لڑنا پسند ہے اور ہر جگہ لڑنا نہیں اتنا پسند مزے مزے کی بات ہوتی ہے اپنی چائز ہوتی ہے فرما میں کافروں سے لڑتا ہوا مارتا ہوں مگر جتنا لذت جتنی مجھے ان کافروں کو مارنے میں آتی ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ شریف سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اتنی اور کسی کے گردان اتارنے میں نہیں آتی یہ ہے نا عشق یہ ہے شان رسالت کا درد کہنے لگے اے اللہ تیرے رستے میں لڑتا ہوں مگر سارے جہادوں میں اس جہاد میں مجھے لذت ملتی ہے جو میں فیق کا تیرے لیے لڑوں من قوم اس قوم سے قذب رسول کا جس قوم نے تیرے نبی علیہ السلام کو جھوٹ لیا تھا جب آپ کہتے تھے مکہ شریف میں میں رسول ہوں وہ کہتے تھے تم جھوٹ بولتے ہو جنہوں نے مکہ شریف سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا حالات تینا اگر چین ملتا ہے اب اللہ فَإِنِّي أَذُنُّم اب میرا گمان ہے یہ علم ہے نبی علیہ السلام کے صحابی کا خندق کے بعد مجھے لگتا ہے فیصلہ ہو گیا اب کوئی جنگ نہیں ہوگی ان سے اب کفار مرکہ سے کوئی جنگ نہیں ہوگی مجھے میرا غالب گمان یہ ہے حتی جنگ نہیں ہوگی تو ان کے لڑنے کا مجھے موقع نہیں ملے گا میں زندہ ہوں ان کے ساتھ لڑنے کے لئے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اب مجھے لگتا ہے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی وَإِن كُنْتَ وَذَاتَ الْحَرْب کا کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے اے اللہ اگر ہوگی فَابْكِ نِلْحَمْ حَتَّ اُجَاہِدَ اگر جنگ ہونی ہے پھر تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان کے ساتھ لڑوں تو ان کے مقابلے میں شہید ہو جاؤ مار مار کے اور اگر جنگ نہیں ہوگی تو پھر یہ زخم جو آج لگا ہے یہ پھر تو کافروں سے نہیں لگے آج تو زخم لگا مجھے ان کا تیر میرے بازو پہ لگا اور آج کے بعد اگر جنگ نہیں ہونی ہماری تو میرے مولا فف جرہا میرے زخم کو جاری کر دے تاکہ مجھے شہادت مل جائے یہ زندگی یہ موت یہ شہادت اور یہ غیرت اور یہ دشمنی دشمنی کا میرٹ دشمنی کا میرٹ لوگ دوستی کے میرٹ ڈھونڈتے ہیں اسلام میں دوستی بھی ہے دشمنی بھی ہے دوستی بھی دشمنی بھی آدھا دین دوستی ہے آدھا دین دشمنی ہے وہ تمہارے پیچھے جو پیغام ادارہ سرات مستقیم لکھا ہوا ہے اِنَّ اَحَبَّ الْاَمَالِ اِلَا اللَّهِ الْحُبُّ وَفِ اللَّهِ وَالْبُغْضُ وَفِ اللَّهِ کہ سارے آمال سے اللہ کو یہ پسند ہے اس کے لئے پیار بھی کرو اس کے لئے لوگوں سے دشمنی بھی کرو کہنے لگے اے اللہ مجھے اور جگہ لڑنے میں اتنی لذت نہیں آتی مکہ والے کافروں کے ساتھ لڑنے میں لذت آتی اور اب مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی اور ہوئی بھی نہیں پھر تو فاتحانہ داخل ہوئے آگے وہ نکل نہیں مقابلے کے لئے مدینہ شریف لڑنے کے لئے آنا دور کی بات ہے جب مسلمان مکہ شریف پر پہنچے ہیں تو وہ بہر نکل کے مقابلے میں نہیں آئے تو حضرت ساد کا خیال جو تھا غیب کے لئے آج سے اگر جنگ ہونی ہے پھر مجھے زندہ رکھ اگر جنگ نہیں ہونی ہے کافروں کے ساتھ جو مقابلے والے ہیں تو پھر مجھے آج میرے زخم کو پھلا دے ففجرہ جو ہے نا فن فاجہ رت چشمی فوٹ نکلے اس مانے کہ میرا جو جو تیر لگا تھا اور زخم نکلنا بند ہو گیا ہے تو میری شہادت جو اس وجہ سے ہونی ہے وہ آگے تو جا کے نہیں ہوگی جب کافروں ان کافروں سے لڑائی نہیں ان کے مقابلے میں مجھے تیر لگے تو میں لذت آتی ہے اے اللہ میرا زخم پھر پھول جائے اور پھر یہ خون بہر نکلے لبا یہ جگہ ہے اور وہاں کا یہاں کے ساتھ رابطہ ہے جس جگہ پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں فوراں یہاں سے بدن پھٹ گیا خون بینا شروع ہو گیا اسلام کے بیٹے نے مانگ کے شہادت لے لی یہ اندر پختگی ہے ایمان کی یہ زور ہے کہ جو کٹر کافر ہیں ان کے ساتھ حالانکہ سارے کافر تھے جو آگے پیچھ جہدیوں سے بھی لڑ رہے تھے لیکن کہا انہوں نے تکلیف زیادہ دی ہے نبی علیہ السلام کو اور ہمیں انہیں تکلیف دے کے لذت زیادہ آئے کی لڑنا ہے ان سے اور یہ علامات تھیں حضرت عسید بن نبی وقاس انہوں کے وصال کا وقت قریب تھا سیئر علامہ نوبالہ میں لکھا کہنے لگے آؤ میرے بیٹو میری بات سن لو مجھے کفن عام کپڑے کا نہیں دینا نئے کپڑے کا یا دھلے میں کپڑے کا حالانکہ شریعت کا قانون تو یہ ہے فرمانے لگے کہ کفن میں نے سنبھال رہا ہوا ہے میرا کفن میرے پاس ہے لَمْمَحْتُدِرَا دَعَا بِخَلَا کے جُبَّا پرانا پھٹا ہوا ایک جُبَّا تھا پرانا پھٹا ہوا وہ مگایا فرمانا بیٹو تم میں پتہ نہیں یہ میرا تاریخی جُبَّا ہے کفنونی فیہا اس کا کفن تم نے مجھے پہنانا ہے کیوں فرمانا اِنِّي لَقِیتُ الْمُشْرِقِينَ فِيَا یوم بَدْر بَدْر والے دن یہ میری بروردی تھی بَدْر والے دن یہ میری بروردی تھی یہ پہنن کے میں جھپتا تھا اللہ کے دشمنوں پر تو میں چاہتا ہوں قبر میں وہ بروردی پہنن کے جاؤ بَدْر والے دن یہ میری بروردی تھی میں بتانا یہ چاہتا ہوں اسلام جہاد کے نشانوں کو چاٹ کے خاتم نہیں کرنا چاہتا جیتا ہے سر اٹھا کے جیتا ہے مرتا ہے جہاد کی وردی لے جا کے جاتا ہے یہ اسلام کا بیٹا جس کی ہر آن باطل کے خلاف ہر آن میں جذبہ ہر آن میں جوش ہر آن میں تاریخ ہر آن میں غیرت ہر آن میں حبیت ہر آن کے اندر مذہبی لذہت کہ چونکہ مشرقوں کے ساتھ لڑنے میں یہ جبہ میں نے پینا تھا کہتے ہیں میں نے چھپایا ہے کبھی بیٹا نہیں نکالا بیٹو فلان سوٹ کیس میں پڑا ہے نکالو جب نکلوں گا مجھے بدر والا بدر والا جبہ پینا دیا جائے محتشم سامین حضرات اس گفتگو کے اختتام پر ہمارے لیے ان تمام پروگراموں کا جو خلاصہ ہے وہ اس شکل میں ہے کہ سبق جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیا اور اس وقت ہمارے بارے میں جو انہوں نے خطرات محسوس کیے آج ہم انہوں میں گھر چکے ہیں اس چیز کو سامنے رکھیں البیدائیہ جلد نمبر سات صفحہ نمبر 165 پہ بارات موجود ہے جب قبرس فتح ہوا حضرت عثمان اے خنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں اور یہ پہلی بہری جنگ کے بعد اس جنگ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ام حرام کو کہا تھا حضرت ام حرام برنت ملحان جو نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ تھی بخاری شریف میں ہے نبی علیہ السلام ان کے گھر دوپیر کو آرام کر رہے تھے اچانک مسکرائے تو ام حرام نے کہا محبوب گھر بندہ تو ہے کوئی نہیں تو کس بات پہ مسکرائے ہو فرمایا ام حرام تو تمہارے گھر میں لیٹے ہوئے میں بہری فوج دیکھ رہا ہوں جو اس مندر کی پیٹ پر سواروں کے پار گزر گئی ہے اور انہوں نے قبرس کو جا کے فتح کر لیا ہمیں حرام کہنے لے گئی میرا نام بھی لکھا ہو اس فوج میں کہ بہری جنگ پہلی ہو میں بھی شامل ہو جاؤں شادت مجھے بھی مل جائے فرمایا ٹھیک ہے پھر سا رکھا پھر سوئے پھر اٹھے مجھے مسکرہ رہے تھے اور اب کیوں فرمایا ایک اور علاقہ فتح ہو گیا دوسرا لشکر گیا ام حرام کہنے لے گئی اس میں میرا نام لکھا دو فرمایا نام بار بار نہیں لکھوائے جاتے پہلے میں شہید ہو جاؤ گی نبی علیہ السلام کی زہری عزاد کا زمانہ گزر گیا حضرت عمر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ گزر گیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ گزر گیا حضرت امیر محاویہ بحری جنگ کی اجازت مانگتے رہے نہ ملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا بحری جنگ ہوئی مجاہد نکلے قبرص فتح ہوا حضرت ام حرام اپنی سواری پہ بیٹھیں اور وہ پھسلیں نیچے گریں اللہ نے مقام شہادت تعالیٰ فرما دیا اتنے سال پہلے بتا دیا تھا یہ ہے تیرا منصف ہم نے نام لکھوا دیا اگر کوئی ہو نا چانس تو پھر تو دوسرے میں بھی اپلیکیشن دے دیں اگر بات پکی ہے ہم کر دیتے ہیں تو اپلیکیشن کی آپ ضرورت دور نہیں ہیں یہ ہے غیب کا علم ہمارے نبی علیہ السلام کا بخاری ہے اب اس جنگ میں جس وقت فتح ہو گئی یہ ہزاروں اسباق پر مشتبل سبق ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ان کو قیدی بنایا لیا ہم نے قبر اسبالوں کو جو نہیں مانے تھے اور بعد میں سلو ہوگی جزیہ پر ان کو چھوڑا بھی گیا حضرت جبہر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو دردہ کی آنکھوں سے آنسو جاری رو رہے تھے جس وقت آنسو جاری تھے تو جبہر کہنے لگے میں نے کہا خدا کے بندے عظیم سے ابھی یہ دن رونے کا نہیں ہنسنے کا ہے ہم نے دردشمنوں پر کنٹرول پا لیا ہم نے ان کو قیدی بنا لیا ہم نے قبر اسفتح کر لیا تو رونے کا کیا مطلب ہے آج اللہ نے اسلام کو عزت دیا نئی عزت ایک قبر اسفتح ہو گیا تو لما آجا تب کی روتے کیوں ہو اے عظیم صحابی ابو دردہ روتے کیوں ہو تو حضرت ابو دردہ قربان جائیں ان آنکھوں پہ فرمایا روتہ ان پہ نہیں جو یہ کہہ دی ہوئے ہیں روتہ ان پہ نہیں جو یہ کہہ دی ہوئے ہیں اور یہ میرا وجدان ہے ان نگاہوں کے بارے میں گویا کہ وہ کہت ہیں لوگوں روتہ ان پہ نہیں جو یہ کہہ دی ہوئے ہیں مجھے گوانتا ناموں کے کہتی نظر آ رہے ہیں روتہ ان پہ نہیں کہ یہ کہتی ہو گئے ہیں ان پہ تو خوش ہوں لیکن سوچتا ہوں کیوں وہ سبب کیا بنایا ہے وہ سبب جب ہمارے اندر آ جائے گا تو ہمیں بھی یوں نہیں بنایا جائے گا ہائے افسوس وہ سبب کے آ جانے پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہیں جباہر نے پوچھا روتے ہیں کیوں ہو فرمایا یہ قوم تھی ازادی والی اب بکریوں بھی بن گئی ہے کیوں کہنے لگے کانت امہ کاہرہ لہو ملک استقلال تھا ازادی تھی ملک تھا ان کا فلمہ دیجعو امر اللہ جب انہوں نے رب کے آلڈر کے آلحاظ نہیں کیا سیر اللہ اللہ نے ان کو یہ دن دکھا دیا ہے کہ جو میرا نظام نام آنے وہ اس کو بکریوں کی طرح بان دیا جاتا ہے فرمایا یہ قوم تھی ازاد قوم مستقل قوم وطن ان کا حکومت ان کی اللہ نے ان کو امانت دی انہوں نے خیانت کی اللہ کے آلڈر کو پسے پوچھ ڈالا اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا تو دیکھ لے آج ان کی بیویاں ان کے بچے یہ کیسے قیدی بنے ہوئے ہیں روتا ان پر نہیں روتا اپنی اس امت کے مستقبل پر ہوں کہ جب یہ امت بھی اللہ کا نظام نہیں چلائے گی تو ایسے دن دیکھنے پڑ جائیں گے ہوا ایسا یا نہیں ہوا وہ افغانستان سے جن لوگوں کو پکڑ کے پنجروں میں بند کیا گیا وہ کیکروں کے پتے تھے یا ماں کے بیٹے تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو اس طرف جب بڑھے کہ اسلام کے اندر جب لوگ خواہش لے آئیں گے اس وقت کی صورتحال اب دیکھو پاکستان کے اندر عراق کے اندر کس طرح گھروں میں جا کے مسلمانوں کو بند کیا جا رہا ہے یعنی یہ کچھ سزائے ہوتی ہیں نا کسی کی جرم سے اوروں کو بھی آگاتی ہے آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے اکبار پڑھ کر اس وقت آنسو نہیں آتے جس وقت مسلمان کے ڈائننگ روم میں امریکی بگھوڑے چھوٹوں سے بوٹوں سے دروازے توڑ رہے ہو اور گھروں کے پردوں کے اندر جھانک رہے ہو اور جس وقت افغانستان کے حریت پسند بیٹوں کو وہ چانورت بنا کے قید کر رہے ہو ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے اسلام کو پس پوچھ رکھا زمین رب نے دی اسلام نافذ نہ کر سکے اور اس کے لحاظ سے تقاضے پورے نہ ہو سکے اور اللہ بچائے اس سے زیادہ خطر ناکھالات بھی آ سکتے ہیں تو حضرت ابو دردہ نے کہا سن لو روتا میں سے لیا نہیں کہ آج کلونک کا مقام ہے آج خوشی ہے کہ ہمیں رب نے توفیق دی رب کیونکہ دشمنوں کو ہم نے رسمیاں ڈال لی ہیں ان کو ہم نے قیدی بنانا لیا ہے مگر میں سوچ رہا ہوں یہ قیدی بنے کیوں ہوں ہے جس وجہ سے یہ بنے ہیں کل ہم نہ کئی بن جائے یعنی ہماری نسل ہماری امت ہماری جماعت پیچھے سے جس وقت کسرا کے خزانے انٹوں پہ لات کر مسجد نبی شریف میں پہنچائے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کسی بلڈنگ میں نہیں رکھوں گا کسی چھات کے نیچے کیوں وہ فرمائے سین میں رکھوں گا تاکہ صبح جب سورج دلو ہو تو سین سے اس آب کو تقسیم کر دیا چھات کے نیچے رکھوں گا تو پھر کوئی دواروں سے لگ جائے کوئی کہیں رہ جائے اندر نہیں رکھوں گا سین میں پیرا راست کو دوں گا اور کل لوگوں کے سامنے بھرا سین سوننے چاندی کر گا اسلام کے بیٹوں میں تقسیم کر دوں گا صبح سورج نکل آیا طبقات ابن سعید وغیرہ میں یہ بات موجود ہے مستلت کتابوں میں جب سورج نکلا وہ مسجد نفی شریف جہاں ویسے ہر چیز سوننے چاندی کی ہے آل حضرت نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں دواریں سوننے کی ہیں چاندی کی ہیں اور یہ انداز ہے فرمانے لگے ہر ایک درو دیوار پہ مہر نے کی ہے جب انسائی نگارے مسجد اکدس میں کب سوننے کا پانی ہے پرس سورج آکے ماتتا رگڑتا ہے چاندی بھی رگڑتا ہے کچھ دواریں سنے رہی ہیں کچھ چاندی والی ہو گئی ہے اس مسجد میں جس میں روشنی بیسے بڑی ہے سین جب ہیرے جوہرہ سے بڑا ہوا تھا دیر لگے ہوئے تھے سورج نکلا تو ہیروں میں جب روشنی داخل ہوئی دوسری طرف دیواروں پہ نقش بنے سارا محول اش اشکر اٹھا کہ کسرہ کے سر کا تارچ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں میں ہے سارے دیر کے خوش بڑے تھے حضرت عمر فاروق کی آنہیں نکل گئیں رونا شروع کر دیا صاحب نے کہا امیر المومنین آئی تو رونے کا دن نہیں آئی تو ہنسنے کا دن ہے ہم نے باطل پرستوں کے چھکے چھڑائے ہم نے ان کو سیدھا کر دیا اور اسلام کی سطوت وہاں تک پہنچی جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کنگرے گیرے تھے وہ تو باتیں پوری ہو گئیں ساری رونے کا مطلب کیا ہے فرمان لگے عمر تم سوچتے نہیں ہو میں آج کے بارے میں نہیں روتا میں کل پر رو رہا ہوں کل پر رو رہا ہوں کیا یہ وہ چیز ہے جس قوم میں آئے تو جگڑے ہو جاتے ہیں یہ سونا یہ چندہ دی یہ ہیرے یہ جواہرات یہ آج آئے تو فتنہ بنا لیتے ہیں آج تمہاری فتح پر مجھے خوشی ہے یہ میرے دل کی آواز ہے کہ فتح ہوا علاقہ مگر جو امتحان شروع ہو گیا ہے میں اس کے طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں سونے کی چمک پر ہی خوش نہ ہونا سونے کا امتحان بھی ہوتا ہے سونے سے امتحان بھی ہوتا ہے فرما جس وقت قوم میں دولت آئے گی فتنے آئیں گے فساد ہو جائیں گے اور مسئلہ خراب ہوتا چلا جائے گا آج پیسے کی بات کرتے ہوئے اور دولت کی طرف للچائی نظریں دیکھتے ہوئے یہ تصور کرنا چاہیے کہ اگر نہ بھی ہو تو فتنہ نہیں ہوگا اگر آج آئے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ فتنہ نہ ہو وہ دولت اسلام کی عظمت کے لیے خرچ ہو جائے وہ دولت اسلام کی سچ بلندی کے لیے خرچ ہو جائے اور وہ دولت اسلام کی بقا کے لیے خرچ ہو جائے میرے بھائیوں اسلام کے بیٹے کا یہ ایک کردار ہونا چاہیے وہ جان دے سکتا ہے اپنے رب کی ناموس کے خلاف نہیں سن سکتا وہ جان دے سکتا ہے اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت کے خلاف نہیں سن سکتا اس واسطے یہ مجموع طور پر ہمارے کورس کا ایک خلاصہ ہے اول سے لے کر آخر تک اور اس کو یاد کرنا ہے اور پھر آگے پہنچانا ہے حضرت ایجاز بن معاویہ کے پاس جب کوئی شخص قرآن ختم کر لیتا تھا تو آپ اس کے سارے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے سن لے میرے نزدیک تجھ سے بہتر کوئی نہیں این عملتا باللذی علمتا ایک شرط کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کر لو پھر تم سے بہتر میرے نزدیک کوئی نہیں یہ آخری جلسے میں ان کی تقریر تھی تو ہم بھی سننا رہے ہیں جو پڑھا ہے اس پر اگر عمل ہو جائے تو پھر وارے نیارے اندھیریں دور ہو جائیں گے بہاریں آ جائیں گی خوشبو میں پھیلیں گی انشاءاللہ وہ ایک ایک موضوع میرے لئے اللہ کافی ہے میرے لئے اللہ کافی ہے وہ دین میں رائے اور تقلید کی گنجائش وہ قبور سے استمداد کا محدددسین کا عقیدہ وہ حق چاریار کی صدایں یہ سارے ہر ہر مرض کے لحاظ سے چن چن کے دواء تلاش کی اور علاج کی کوشش کی یہ اعدادہ بات ہے کہ کوئی مریض طبیب سے پیار کرتا ہے اور کوئی دوائی کڑوی ہونے کی شکوے کرتا رہتا ہے لیکن ہم تو ڈیوٹی پر تھے اور ڈیوٹی کے وقت ہم کسی کو کچھ کچھ نہیں سمجھتے نہ کسی حکم اور نہ کسی اس کے پجاری کو اس وقت ہم سرکاری ڈیوٹی پر ہوتے ہیں جو سرکارِ مدینہ کی ڈیوٹی ہے ہم اس سرکاری ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور اس ڈیوٹی کے سامنے پھر اور کسی ڈیوٹی کا اور کسی کے گرم سرد ہونے کا حساب ہی نہیں ہوتا بجوز سرکارِ سرِ آلکارِ ایجاد آلہ حضرت نے کہا تھا نا کسی نے کہا فلان نواب ہے اس کی شان میں بھی کسی سیدھا لکھ دو اتنی ناعتیں جو ادائق بخشش میں لکھ دی ہیں فلان نواب ہے فلان اتنا بڑا چودری ہے اس کے بارے میں بھی لکھ دو اوہ سرکارِ برطانیہ اس کے بارے میں بھی کچھ از جملے کہہ دو اور میں حالت سمجھا تو منہ احمد رضا کو بجوز سرکارِ سرِ کارِ ایجاد سروکارِ بسرکارِ ندارم میری سرکار تو ہے ہی ایک بجوز سرکارِ سرِ کارِ ایجاد فرم میری سرکار ہے سرِ کار سر کہتے ہیں راز کو کار کہتے ہیں کام کو ایجاد ہے ایجادِ کائنات فرمارا میری سرکار ہیں باعثِ تخلیقِ عالم بجوز سرکارِ سرِ کارِ ایجاد سروکارِ بسرکارِ ندارم کسی اور سرکار سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہمارا تو ان سے سروکار ہے ان کی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم نے اسی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے یہ کوشش کی اور یہ ایک ناتوان بندے کی کوشش ہے اور آپ حضرات کا تعاون ہے یکم رمضان تھا صحت خراب کی بخار تھا کمزوری تھی پھر موسلہ بھی سنانا تھا اور فام دین میں بھی آنا تھا اور اس بارے میں بہت سے اور امور کو نبتانا تھا رب کا کرم فرمانا تھا کہ آج یہاں پہنچ جانا تھا کافلے منزل پہ پہنچے اور یہ شکر شکر اور ہزار اور کروڑوں شکر کا مقام ہے کہ یہ فام دین کے ساتھ ساتھ مسلح کی ڈیوٹی بھی تھی اور اللہ کا شکر ہے روب و سدی قرآن سناتے پہ گزر گئی پچیس مسلح پورے ہو گئے پچیس مسلح اُس حافظ کے جس نے حفظ بیالی عمر بھی پوری نہیں پائی تھی سات ماہ کی مدت میں میٹرک کے بعد اللہ کے فضل سے مرکزِ معرفت و علم بھی بکی شریف میں حفظ شروع کیا تھا حضرتِ حافظِ الہدیس رحمت اللہ علیہ کے دستِ اکدس کے سائے کے نیچے اور آج پچیس سال لمع بلمع تواتر اور اتصال کے ساتھ بغیر ناغا کے وہ سفر بھی جاری ہے اور مبارک اتنا سفر ہے کہ گیار میں مسلح گیار میں والے پیر کے دربار میں سنایا تھا محتشم صاحبین حضرات اس گفتگو کے اختتام پر ایک دست بستہ اپیل ہے آپ تمام حضرات سے کہ یہ ضرور سوچیں کہ کل دین کا حامی و ناصر حامی اور نگاہبان اور بندوں میں رکھوا اللہ کون ہوگا اللہ تو وہ کوئی بھی ہم میں سے نہ ہو تو کرے گا مگر وہ کرواتا بندوں سے ہے تو اگر آئے سارے بیٹے ہمارے کلرک اور انجینئر اور فران فران بن گئے اللہ کے دین کا سپیشلسٹ کوئی بھی نہ بنا تو حلال حرام کون بتائے گا کون بتائے گا اور اگر آج نہ سوچا تو دس سال بعد سوچنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا پھر پانی سار سے گزر جائے گا اس اجتماع میں کثیر تعداد ہے ماؤں کی وہ سوچ لیں کہ یہ آج کہ دن کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا وہ پکا عہد کر لیں کہ اپنے ایک شیر خار کو ایک بیٹے کو وہ اس کو کہیں کہ تیری رگوں میں میرا دودھ ہے تو نے نبی علیہ السلام کے دین کا خادم بننا ہے پکا عہد کیا جائے اور پھر دھوست بنیاد پر پڑھانے کا بندوبست کیا جائے برائلر چوزوں کا احتمام نہ کیا جائے مستقل اچھی دھوست بنیادوں پر کہ کل اگر بڑی چھت بھی کندوں پر آ جائے تو انجھے ستون پھسلنے نہ پائیں اسلام پر بڑی مشکل وقت کی یہ کیفیات آ گئی ہیں چھوٹے چھوٹے ستون اپنی جگہ کام ضرورت ان کی بھی ہے مگر بڑے میدانوں کے لیے بڑے جنوانوں کی ضرورت ہے اس واسطے اسے دین کے لیے دنیا کے لیے یہ نہیں دنیا تو لونڈی ہے وہ دین کے پیچھے پلو پکڑ کے آ جائے گی صرف دین کے لیے کہ بیٹا میرا ہو کہا جائے بیٹا شیخ کا ہے اور محدث نبی علیہ السلام کی حدیث کا ہے بیٹا کسی کسان کا ہے مگر فقی نبی علیہ السلام کے دین کا ہے بیٹا کسی چودری کا ہے مگر وارث نبی علیہ السلام کے مسلح کا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تمہارا بیٹا یہ کاروبار کرتا بھی اچھا ہے اور ضرور کریں مگر دین کا حصہ تو نکالو دین کا حصہ وہ ضرور ہونا چاہیے دین کا حصہ ضرور نکالنا چاہیے مال میں سے بھی اور اولاد میں سے بھی اور اس انداز میں ہونا چاہیے کہ سابر و شاکر رہ کر ساتھ ساتھ اپنا اس کا حوصلہ بھی بڑھاؤ یہ نہ کہو کہ تو تو نیرہی نے کمہ ہے تو تو کرتا کچھ نہیں ہم کر کر کہ تجھے کھلا گئے ہیں تو کب نکلے گا شکر کرو کوئی پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتا ہی چلا جائے نبی علیہ السلام سے شکوا کی جاتا ایک شخص نے اپنے بھائی کا کہ تمہارے پاس بیٹھا رہتا ہے کھیت میں کام ہی نہیں کرتا میں کرتا ہوں یہ کھاتا نبی علیہ السلام کے فرمانتا مطلب غلط فامی تو جوش کو ہی تو نہیں کماتا لَلَّكُمْ تُنْسَرُونَ وَتُرْزَدَقُونَ بِدْعَافَائِكُمْ اس کے صدقے رب تجھے بھی کھلاتا ہے تیرے پاس کیا گرنٹی ہے کہ تُو بیج بوئے اور وہ فصل بن جا کیا گرنٹی ہے تُو خام مال لائے اور فیکٹری میں وہ صحیح تیار ہو جائے تیرے پاس میں کیا ہے فرما رب کرتا ہے تو اس کے صدقے تجھے بھی کھلاتا ہے اس واسطے حوصلے بلند کر کے دین کے نام اپنے بیٹے دے کر دو دین کو اولادیں دے دو اور دین کے لیے اپنی سوچ دین کے تابعے رکھو اور کبھی بھی شیطانی خیالوں کو قریب بنانے دو یہ ادارہ جرحت مستقیم تمہاری ایسی امیدوں کا مہور ہے ہم نے وہ نرسری کاراست کرنے کے لیے پرپلیٹ فارم بھی بنایا ہوا ہے جامعہ جلالیہ اور انشاءاللہ کوشش ہے ہمارے بھی کہ ہم کسی مرکزی جگہ پر چھوٹے سے گل سنسنی بہت بڑے گلستان کے لیے بھی نرسری تیار کریں اور اللہ کا فضل ہوا انشاءاللہ وہ مرکز بھی آپ کے تعاون سے بن جائے گا اس وقت بھی ہم نے اپنی بسات کے مطابق کام شروع کر رکھا ہے اور ادارہ سرات مستقیم یہ عوام کی اسلاح کے لیے اور ان کو دین کی خوشبوث انگانے کے لیے کام اس نے شروع کیا ہے اس کا مقابلہ کسی شخصیت سے نہیں اس کا مقابلہ کسی طرح تنظیم سے نہیں اس کا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں ہاں اس کا مقابلہ ہر اس بندے سے ہے جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے ادارہ سرات مستقیم میدان میں آیا ہے اس کے مجلسے عمانہ نے اسی جگہ پہلپ اٹھایا تھا اب رمضان المبارک کے بعد ہم نحصرے سے سفر شروع کریں گے آئندہ جمعہ طرف المبارک کو اس کے مجلسے عمانہ کی جمعہ کے بعد میٹنگ ہوگی اور جو حضرات عراقین نہیں ہیں وہ بھی اس میں ضرور شریک ہوں تاکہ تنظیمی سیٹ اپ کے لیے غور و خوز کیا جائے اور ایسے ہی آج کی اس اجتماع میں اپنی اسلامی بینوں کو ماں کو بھی اجازت دے رہا ہوں کہ وہ ادارہ سرات مستقیم کے پلوٹ فارم پر اپنا نیٹ ورک قائم کر لیں اور پردے میں رہ کر پردے میں رہ کر اور پردے میں رہ کر ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو کانفرہ سیدہ کائنات کی کرنی ہو اور بے پردہ عورتوں کو سامنے بیٹھا دیا جائے تقریر کرنے کے لیے مردوں کے پردے میں رہ کر ومن ہمارا جو ونگ ہے یہ کام کریں اور جہاں جہاں بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے وہاں پہنچ کر اپنی سہلیوں کے پاس بہنوں کے پاس اسلام کی بیٹھیوں کے پاس پیغام پہنچائیں اور انہیں بدعقیدگی سے بچا کر دین کی بہاروں سے بہرہ وقت کر دیں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھیں اور یہ سبق بھولنے نہ پائے ملک میں مختلف مقامات پر ہمدر سے سلات مستقیم کا احتمام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ جاہی نہیں رہے گا اور یہ کورس اس کا آپ ذائقہ چک چکے ہیں اور لذت دیکھ رہے ہیں ابھی رمضان کے بعد سلات مستقیم کا منونشن دسکا میں بھی ہو رہا ہے اور کاموکی میں بھی ہو رہا ہے اور مزید علاقوں کے اندر دوسرے ازلا میں دوسرے صوبوں کے اندر بھی کام ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو یعنی گوجرہ والا کا بندہ جس ملک شہر میں ایت بھی ہو اسے وہاں پر اس فضاء کا علمبردار ہونا چاہیے وہاں پر اپنی نرالی طبیعت کا اسے اظہار کرنا چاہیے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی عام نارمل سی تبلیغ سے میں نے کوئی نشوہ نمہ پائی ہے میں قرآن و سنت کی خمیر سے اٹھنے والی تبلیغ کا پروردہ ہوں اور جہاں بیٹھوں گا وہاں دین کی غیرت کی بات ضرور کروں گا ہر جگہ جہاں جاتے ہو جہاں فیکٹریوں میں جہاں ملازمت میں وہاں جا کر ادارہ سرات مستقیم کا پیغام دو اور وہاں پر تنظیم قیم کرو اور خود اپنی صلحیتوں کو فقط کر کے اس کام کو آگے بڑھاؤ کتنا اچھا ریزلٹ نکلا وہ اختلف جگہوں سے ایک ایک کیسٹ ہفتہ بار وہ چلاتے رہے اللہ نے درجنوں بندوں کی عقیدوں کی اس سلحہ فرما دی ایک ایک سی ڈی ایک ایک کیسٹ اور اس سلسلے میں جو ہمارا فنڈ ہے اس میں بھی جو مخیر حضرات ہیں باقیدہ حصہ لیں کہ گاڑیوں میں ٹیوٹوں میں ہر طرف یہ کیسٹیں اور سی ڈی عام کر دی جائیں تاکہ جہاں پر گندگی پرا گندگی بدعقیدگی بدعملی پھیلائی جا رہی ہے وہاں پر دینِ مطین کی خدمت کے لیے یہ صحت مند پیغام جو ہے وہ ضرور آگے پہنچایا جائے اس سلسلہ میں ہمارے یہاں پر جو رکان ہیں کاری صاحب ہیں دیگر ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں یہ مرکیز سلسلہ پر اس میں بیک ورڈ علاقوں میں بالخصوص ایسا نیٹورک مزید قیم کرنا چاہتے ہیں اب دعاوں کے لمحات ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے دربار میں ہم دعا مانگنے والے ہیں دعا کے اختتام پر آپ تمام حضرات کو اجازت ہوگی رب سلجلال آپ سب کو عجری عظیمت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 ہم غریبوں کے آنکھا پی بے حج درود ہم غریبوں کی سر وید پیلا خون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا خون سلام شمائے بزمی ہدایت پیلا خون سلام سیدہ سربل محمد نور جان بہتروں مہترے شفیے مجرمان سدہ دارا جبرائی اندر بشر بہر حق سوے غریبا یک نظر اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نور سیدہ مولانا محمد نور سیدہ مولانا محمد نور خدا یا عبدِ شعب ذاتِ رسول خدا یا عبدِ شعب ذاتِ رسول خدا یا عبدِ شعب ذاتِ رسول بہر درد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراکن قبول شب و روز ورش کی حضرت بدار ہما وقت در وسل آمن گزار ایاتی مماتی ہما وقت ما اتاکن مسال مرا مصطفیٰ جو بلبل مرا گلفدائے مکن جو پروانا جلوان مائے مکن سیدہ رستے چلائیو ہم کو پیچو خم سے بچائیو ہم کو اے میرے مولا اے میرے والی ولی کاری دعا قبول پتو حیلِ نبی خیالِ غیر آزمہ دور کردان یشکِ خود مرار انجوز کردان حدیثِ مصطفیٰ سوتِ دہانِ کلام اللہِ باشد بازبانے بازدار آمن مندائے بے گریفتا عابلوِ خود بے سیاں ریکھتا مغفر دارِ امیدِ رتفِ تو زیان کے خود فرموز دائی لا تاکنا تو لا تاکنا تو مرحبت اللہ لا تاکنا تو مرحبت اللہ وَفَوِضُ عَمْرِينَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بُسِيْرًا بِلِبَعَدْ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذًا وَحَوَرَوْا مَرَاحِمِينَ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَبِبِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُولِيَ الشَّحِهِ نَبِيَنَا وَشَفِيَنَا مُحَمَّدٍ